نزاک اللہ سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ و رسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بکرة و اصیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته يسلونا على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبه و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کل ہمیم محمد سید القولین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمیم فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدِرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ بَالْقَلَمِیمُ عَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبِ عُنْصُرِهِ یا طِيبَ مُبْتَدَئِمْ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِیمُ وَبَاتَ عِيْوَانُ كِسْرَا وَهُوَ مُنْصَدِعُنْ کَشْمْلِ اَصْحَابِ كِسْرَا غَيْرُ مُلْتَسِمِیمُ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِیمُ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّنَوَالُهُ وَآَزَمَ شَانُهُ وَآَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و سُنَا حضور رحمت عالم نور مجسم شفی محظم قائد المرسلین سید النبیین امام الولین والآخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حدیہِ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت آشکانِ مصطفی آج ربی الاول کے مقدس مہینے کی یہ دوسری رات ہے اور ان امتدائی ایام میں مرکزی جماعتِ اہلِ سنت پاکستان کے مجاہدین نے اس عظیم و شان ملادِ مصطفیٰ کانفرنس کا احتمام کیا ملک کے تھولارز میں مختلف میک میں اور مختلف ادارے ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے پی آئی اے کا بھی یہ آل ایک آٹھ بجے کا تیارہ تھا ہمارا جو یہاں بارہ بجے پہنچائے لاہور سے تیس منٹ کی صرف پرواز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت کے جید علماء اکرام اور ہمارے بڑے اساتین مزرگ یہاں تشریف فرما تھے آپ کو انہوں نے یقیناً اپنے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور آپ کے عشق کے ایسے جام پلائے ہیں کہ آپ تھکے نہیں بلکہ طبیعتوں میں ایک تازگی موجود ہے اور جو شخص بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہے اگر توجہ کے ساتھ بیٹھے تو اس کو وہ تازگی نصیب ہوتی ہے کہ انشاءاللہ قبر میں بھی بندہ پرانا نہیں ہوتا اور حشر میں بھی بوسیدہ نہیں اٹھتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ترو تازہ فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نظر اللہ عبداً سمع مقالتی فعاہا وعداہا اوکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ان کو ترو تازہ رکھنا جو میری باتیں سنتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں پھر آگے اس کو بیان کرتے ہیں ان کو کبھی پئی مردہ نہ کرنا ان کے چیروں کا نور نہ چھیننا اور ان کے دلوں کا نور نہ چھیننا یہ حضور کی دعا ہے صحیح حدیث پاک میں اس لیے ایسے ماحول میں آپ حضرات کے پاس میں تو تاخیر سے حاضر نہیں ہوا وقت پر میں بیٹھا رہا چار گھنٹے وہاں بھی بہرحال سارے نظام متاثر ہو جاتے ہیں جب کہتے ہیں نا سرکار دعالم علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ وین فی الجسد مدغہ کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لو تھڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر اس میں فساد ہو جائے سارے بدن کی فساد ہو جاتی ہے سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے تو ایسی حکومتوں میں بھی بادشاہوں کے جو وجود ہوتے ہیں نا وہ ملک کا ایک دل ہوتے ہیں مدغہ ہوتے ہیں ان میں فساد ہو جاتا ہے تو پورے ملک میں فساد ہو جاتا ہے اس لئے کیا میں تفسرہ کروں یہ میلاد پاک کی محفل ہے لیکن یہ ضروری گزارش تھی کہ ہمیں ان آلات سے بھی دو چار ہونا پڑا ہے تو اللہ کے بندے جو بھی وقت آتا ہے سبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں انشاءاللہ میلاد پاک کی برکت سے ایسے مسائل سے بھی امیل سنت نمٹ لیں میں اپنی جماعت کے مرکزی نائب امیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اقبال صاحب نعیمی دامت برکاتم اللہ علیہ کو اور اپنی جماعت کے اسلام آباد کے امیر حضرت علامہ مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب اور اپنی جماعت کے نازم اعلیٰ جناب علامہ مولانا عبدالغفور صاحب ان کے تمام رفاقہ کو اور محترم امت رسول صاحب جنہوں نے پہلے پہلے مجھے بڑی تاقیدی طور پر یہاں کے منتظم اعلیٰ جناب ملک تاج صاحب کا پیغام دیا پھر بار بار مجھے فون بھی کرتے رہے سلسلے میں ان کے ساتھ جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے اسلام آباد سے اور گرد و نواز سے جو ہماری تنظیمات ہیں ان کے جو ذمہ دار عزرات ہیں وہ یہاں تشریف رکھتی ہیں اور ابھی عدداران نے آپ کے سامنے حلف بھی اٹھایا ہے اور ہمارے خون میں جو ہے نا ایک حرارت اور قوت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے رفاقہ حلف اٹھاتی ہیں کہ سرکار کے پیغام کو ہم اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اور ہر قسم کی قربانی پیش کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے نا نام کا تو ہمارا قیادت ہے ہماری کو قیادت نہیں ہے ہم خادم ہیں اور خادم جو ہوتا ہے اس کے دل میں قوت استقامت مزید ثبات قلب جس کو کہتے ہیں پیدا ہو جاتا ہے جب اپنے رفاقہ جو ہے وہ قدم با قدم چل رہی ہوں میں محترم جناب حسنات صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں وہ تشریف لائے ہیں ہمارے قائد اہل سنت کے وہ بڑے خصوصی خادم تھے میں ان کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھتا تھا اور آج بھی وہ ماشاءاللہ جماعت کے کام کے لیے بڑے مستعد ہیں سب ساتھیوں کو میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور میں آپ سب سننی سننے والوں کو عاشقان مصطفیٰ کو ملاز شریف کی آمد آمد پر حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں یعنی وہ عرب کہتے ہیں بعلف علف مبروک ہزار ہزار آپ کو مبارک ہو کہ یہ ساتھ پھر آئی ہے ملاز شریف کی برکات ہمیں زندگیوں میں دیکھنے کا پھر موقع ملائے محضرت آذرین آپ کو جماعت کے کاموں میں انشاءاللہ عزیز جولائی میں اگست میں پورے ملک میں کانفرنسیں ہوں گی اسلام آباد میں بھی ہوگی بائیس کو جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہتے بائیس کو یہاں مرکزی کانفرنس ہوگی اسی طرح لاہور میں مینار پاکستان بر جولائی میں کانفرنس ہوگی سیون شریف میں سندھ میں صوبائی کانفرنس ہوگی یا رسول اللہ کوئٹہ میں بھی ہوگی جولائی میں پشاور میں بھی ہوگی اور آزاد کشمیر میں زلہ باغ میں پورے آزاد کشمیر کی کانفرنس ہوگی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے جماعت کی مرکزی مجلس شورہ کے اجلاس میں علماء نے اکابر نے یہ تیہ کیا ہے کہ لبیق یا رسول اللہ کانفرنسز منحقید کر کے پورے ملک میں عاشقانِ مصطفیٰ کو منظم کیا جائے گا آپ ازراد سے میری اپیل ہے کہ فیصلے کرنا یہ عود داران کا قابر کا کام ہے لیکن فیصلوں میں جان پیدا کرنا یہ یہ آپ کا کام ہے کہ کیونکہ اکیلا کوئی جرنیل بڑا بھی ہو تو کتنا وہ لڑ سکتا ہے اور کیا اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ فوج نہیں ہوتی قیادت نہیں ہوتی تو قیادت کا بھرم کارکنان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور رفقہ کے ساتھ ہوتا ہے میری آپ ازراد سے درخواست ہے کہ مرکزی جماعت کے کاموں میں سب بڑھ چڑھ کے دلچسپی لیا کریں اور اس وقت کام کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے آج ہم اپنے طریقے کے مطابق ربیع الول شریف میں بلکہ پورا سال میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں لیکن ربیع الول میں تو واقعی بہار آ جاتی ہے اب ہر جگہ پہ سنی خوش ہیں مسلمان خوش ہیں اور حکیم الامت کی بلا مفتی آمن جارخان آمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں یہ بڑا پیارا انہوں نے شیر لکھا ہے سوائے ابلیس کے اور سارے خوشیاں کر دیں سوائے ابلیس کے سمجھ نہیں آئی سوائے ابلیس کے انہوں نے کیا وہ کلہ نئے ہے انہوں نے کیا وہ بھی ناری نہیں وہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں شریند پرند بھی خوشیاں کر رہے ہیں اور یہ واقعی بڑی خوشی ہے سب سے بڑی خوشی ہے سرکار دعالم علیہ السلام کے ملاد کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے اور ملاد کو منانا اور ملاد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فالیفرہ اس کی تشریح میں میں لطف کی بات بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ میں اور تفسیر خزائن علیہ میں حضرت صدر علیہ فاضل نے یہ نہیں لکھا کہ اس سے کوئی ملاد منانے کا حکم ثابت ہو خزائر علیہ رفان میں نہیں لکھا آپ نے میں نے دیکھا میں نے کہ اس پر تو بڑا لکھا ہوگا اللہ نے تو اللہ کا دخواہ ترجمہ ہے صدر فاضل کا آشیہ ہے اس نے کچھ نہیں لکھا اس آیت کریمہ کے تعد آپ دیکھیں گے تو کچھ نہیں لکھا اور ایک مقام پر علیہ نے اس آیت سے اس دلال کیا ہے مگر تفسیر میں آشیہ میں کچھ نہیں لکھا مولی اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک بڑا لمبا خطاب ہے اور ان کے ملا شریف کے جتنے بھی خطبات ہیں نا وہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کی ہوں کہ اتنی بڑی کتاب ہے کم از کم میرے اندازم کوئی ہزار صفحے کی کتاب ہوگی اتنی بڑی کتاب جس کا نام میلاد النبی ہے انہوں نام رکھ ہے اس میں باز جمع ایک پورا باز اس پر ہے پورا باز مکمل اس آیت کریمہ پر ہے اور اس میں انہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات گرامی ہے لہذا آپ کی تشریف آوری پر مسلمانوں کو جتنے طریقوں سے بھی خوشی کرتے ہیں ان سب سے بڑھ کر خوشی کرنی چاہئے یہ لکھا ہے لیکن لکھا اس دور میں جب کانپور میں سنی بن کے رہ رہے تھے یہ ان کی تاریخ میں موجود ہے کانپور میں بقاعدہ سنی بن کے رہ رہے تھے گیارویں شریف پڑھتے تھے گیارویں شریف کرتے تھے ختم شریف پڑھتے تھے اور کسی نے کہا بھی حضرت بڑی شرم کی بات ہے آپ کیا کر رہے تو ان نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ محول سارا سنی ہے ہمیں اپنا راستہ نکالنا ہے اور راستہ نکالنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اب اس پر تفسرے کا وقت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ عام یانا سی بات نہیں ہے یہ بڑا پرانا منصوبہ راستہ نکالنا ہے تو راستہ تو پھر اپنا بن کئی نکلتا ہے کوئی سدھی مارے تو پھر نہیں کوئی جلدہ انجل لگوک لیا گئی تھی جو نال لگ رہے پھر چوب جلاب لے جا نہیں بات سمجھ جائے تو انہوں نے کہا جی کان پر میں اسی طرح گیار میرے کرتے تھے خطب شریف کرتے تھے بڑی تاریخی بات ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کچھ تنقید بھی نہیں ہے ان کا ایک طریقہ باردات ہے ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور اتنی بڑی کتاب ادارہ راجہ بزار میں ہوگی میں نے بھی یہاں پڑڑی سے لی تھی یہ کتاب جب پہلی دفعہ لی تو ایسی میں آٹک سے آ رہا تھا تو راستے میں کتاب بھانا اگزام نے آگیا ایسا بدشکل سا کتابیں بیجنے والا تھا میں نے کہا اس کی پاس ہوگی یقین ہے بڑا بدشکل مدقوق بلکل آپ سمجھ رہے ہیں بلکل مدقوق مقاعدہ استدلال کی ہے میں نے اپنا استدلال پیش نہیں کی ہے اسی لئے میں اللہ معلوسی کا حوالہ دیتا آپ کو بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ حوالے دیتے رہتے ہم یہ آپ دیکھیں مقام تو وہی ہوتا ہے دشمن بھی تسلیم کریں بعد میں جب اپنی خال اتاری نا زیابن فی سیابن لب کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام ملحد پر تسلیم زبانی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے بیڑی ہیں اور لباس انسانوں جیسا پہن رکھا ہے تو یہ بیڑی ہیں تو جب تک لباس انسانوں جیسا تھا تب کی یہ تقریر انسان اس لئے بیس وہ تو اس بیس کا بھی کوئی تقاضہ ہوتا ہے یا بے سنیوں والا تھا تو باتیں سنیوں والی تھی تو سنت ہو گئی آپ تو ہم چھوڑیں گے ہی نہیں آپ کو بھی بتا دیئے اور آپ میں سیار آئیک پر لازم ہے کہ یہ ایٹم بھم ضرور خرید لے لیں گے کچھ سیٹھ روپیہ بجت اللہ تعالی ان کو جنت میں بہت عالی مقام دے حضرت مناظر اسلام علام محمد زیاء اللہ قادری ساری زندگی نہ صرف وہ حوالہ دیتے رہے بلکہ وہ کتاب بھی چھاپتے رہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی کی کتاب انہی کے پاس ملتی تھی اور کسی کے پاس نہیں کیونکہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی تھی وہ کتاب لیکن چھاپی بلکل فوٹو آفسیٹ پر تھی اس میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی ڈالاؤ بقیدہ فوٹو لیا تھا پہلی کتاب نواب صدیق حسن حدیث مقبی فکر کے پیشواہ ہیں ساری دنیا جانتی بھوپال والے جن سے کروڑوں روپیہ انہوں نے لیا ہے بیگم بھوپال سے اس کے شوہر اگرامی تھے نواب صدیق حسن تو بیگم صاحب کی حکومت تھی تو ایسے ہی تھے جیسے فلپس صاحب ہیں ملکہ کے ساتھ مگر یہ ہے کہ ان کے کہنے پر پیسے پیسے لب جاتے تھے وہ پیسے نکالتے اور ان کو دے نواب صاحب نے یہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم پر یہ واضح ہوا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ملا شریف کرنا چاہئے ملا کرنا چاہئے اشوامت الانبریہ آپ اٹھا کرنا چاہئے بلکہ لکھا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہر دن کچھ دیر کے لیے اپنے آقا کا ملا منقض کر چاہئے اپنے گھر میں ہی کرے اپنے بچوں کے سامنے ہی ذکر کر بیان کر یہ لکھا ہے کوئی چنگا بیڑا ہونا تو بھی آیا ہو بھی کر نا آج مسلمان پر آجاتا ہے کبھی کبھی کوئی لمحہ اسلام کا آیا ہوگا اس سے زیادہ تفسر نہیں کرنا میں نے کوئی لمحہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا ہے یہ اہل ادیس ہیں بڑے عدب سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور وہ دیو بند انہوں نے بھی یہ لکھا اور یہ قرآن پاک کی آیت پہلے میں نے پیش کر دی لہٰذا کوئی جگڑا نہیں کرنا اس موقع پر ان بیچاروں کو بڑی تلخیاں ہو جاتی ہیں پمفلٹ چاپتے ہیں تھڑکوں پر پھینکتے ہیں آج وفات ہے اور یہ دیکھو خوشی کر رہے ہیں یہ بڑے کافر ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وفات پھارے دن خوشی نہیں کر نہیں چاہیے میں کہ آپ خیراتی وکیل ہیں جو بات ہم نہیں پوچھتے وہ آپ بیان کیوں کرتے کر ہم رہے ہیں خرچ ہم کر رہے ہیں جھنڈیا لگا رہے ہیں اتنے اتنے کمکمیں لگا رہے ہیں اشتیار چھاپ رہے ہیں کوئی مقصد نہیں کوئی کامی کرنا اپنے رب کو خوش کرنا ہے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اور ان کا ذکر کر کے اپنے من کو خوش کرنا ہے ہر سال مکی پہ مکی مارتے اسی کو نئے طریقے سے لکھ لاتے پہلے جو چھاپ رجی اسی کو بدل کے دوسری انداز پیش کر گوھر کرو ہوش کرو کبھی کچھ کرتے ہیں اور میں نے کہ پیوش شاہ تو کیا ہوش کرائے گا خفتہ رہا خفتہ کہکنت بیدار تو لوگوں کو بتائے گا کہ ہوش کرو اور تیرے وڈ وڈے رہے ہوش نہیں آئی ساری زندگی تو ہمیں ہوش ویلام خدا ہمیں دھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ہمارے امام کی دعا ایسا محبت رسول میں یا اللہ میں گم کر کہ اپنی خبر بھی اپنی خبر لینے چلے نا تو اسے بھی بتانا چلے کدھر گم ہوگی ایسا گم آدھ کہتے ہوش کرو میں نے کہا کر لی اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں خیر اللہ من الاول کی شان کہ جو کچھ پہلے تھے حبیب اس سے بھی پڑھ کر آپ کو حواس عطا فرما دیئے گئے ہیں اب حیات طیبہ ظاہرہ سے بھی بلند تر زندگی کے ساتھ قیامت تک تم موجود رہو گے یہ عام برزخ کی طرح کا تیرا برزخ نہیں ہے حواس کاملہ کے ساتھ تیرا برزخ بھی حیات کاملہ ہے اور حشر میں اس سے بھی زیادہ شان تمہیں عطا فرما جائے زور سے کہو سبحان اللہ اور زور سے کہو سبحان اللہ مزہ نہیں آیا میں دب کیا کہو سبحان اللہ بس یہ اب ہمارا قیدہ ہی نہیں بھئی ہمارا جو قیدہ ہی نہیں اس کے بارے میں ہمیں کیوں کہتے ہو فوت ہو گئے میں گزی نہیں من دے وہ سان ان نہیں فوت تو ساڑھے ناصر کا بھائی کس تو کرنے فوت ہو گئے نہیں میں کو نہیں ہو اے سان ان زندہ نہیں اب ہمیں کوئی آدمی کہے وفاد شریف ہے بڑا غم ہو گئے بے آفوت ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں پاگلو میں زندہ بیٹھا یہاں تُسی موں کیوں بڑھا ہے ایس گل تو میں بڑا عجیب لگ دے خدا ہی کے حدیث پڑھ لانا سرکار فرمانے نے میں نبی تو سارے زندہ نہیں آنکھو نا سبحان اللہ احادیث صحیح میں یہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو نگاہ کر کے تم کہتے تو زندگی میں جائز تھا اب قبر میں ہیں تو جائز نہیں صرف قریب جاؤ تو ایک نظام کے تاثل لیتے ہیں میں نے کہا نبی تو زندہ ہوتی تمہیں کس نے بتا کہ انبیاء زندہ نہیں ہوتے انبیاء اکرام زندہ ہوتے مجھے کہا جی دلیل پیش کرو میں نے امام بحقی کی ایک روایت پیش کی مستقل رسالہ ہے ان کا ان احادیث پر جن کا تعلق انبیاء کی حیات سے ہے اس میں حدیث موجود ہے میں نے اس رسالہ سے روایت پیش کر دی کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبور ہم یسلون میں ہی نہیں سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں آپ اس طرف والے جو بہت آہستہ بولتے ہیں ٹھیک ہے وی آپ کو دیر ہو گئی ہے لیکن ہم بھی کوئی بسترے میں نہیں رات کو بھی سیال کوٹ میں باز کیا سارا دن گاڑی میں لہور پہنچے ہیں دن کی بھی محفل پڑی ہے اور کل دن کو میرے دادا مرشد حضور آل عزیز شیر ربانی کے عرص میں شرک مرشد پہنچنا ہے پھر واپس آکر رات کو میں سرکار تھی کہ دیرے پر آستانے پر میں پھنڈی میں بھی باز کر رہے مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ کیا مجبوری ہے یار وہ اتنے پیسے ہندی نوڑ پہ گئی جی تھوڑے وقت چپاو نا تو میں اکھے کملیا اوے گوڑا چڑھنے واسطے نہیں سمجھائی تے داند وانے واسطے تے سننی مصطفادیاں تعریفہ واسطے آسان جانا بچا کے لے جانیا کی پھر آج لینی نے آج جان لین کال لینی نے کال لین رب قعب آدھی کا سمیں جب مصطفادہ نہ لین مر جائی اور سمجھے ہی رکھی جور سے بولو جور سے بولو نعرہ رسالہ اور یہ بچہ جس نے اعلان کرنا تھا بڑی محبت سے بڑی محبت سے میرا بھی اعلان کیا بڑے نعرے بھی سب زیادہ بڑے پیار سے اس نے اعلان کیا میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا مگر ایک مسامت ہو گئی بچہ مسامہ ہو گیا ایک مسئلے میں بچہ بڑا ماشاءاللہ جذباتی ہے مگر ایک بات میں ارز کروں گا خادم کی ایسی کہ حضرت مولا علی شہر خدا کا جتنا مرضی ذکر کیا ٹھیک وہ منافق اور مومن کے درمیان فرق والی ذات ہے منافق کو پہچان نہ ہو علی مولا کا نام لو پتہ چل جائے گا بلکہ آل مدینہ جام ترمضی میں یہ عنوان موجود ہے کہ آل مدینہ کہتے تھے ہم تو پہچان نہیں رکھتے کہ منافق اور مومن کی پہچان نہیں ہے جس میری گال توڑ چڑھ لیں یہ بات درست ہے ہمارا ایمان اس بات میں موسیٰ قاظم کی اولاد سے ہوں اور الحمدللہ میں اولیاء اللہ کی تصدیق ہمارے شجرہ کو حاصل ہے مگر میں خادم اہل سنت ہوں میں یہ بات ارز کیے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتا کہ جہاں بھی نعرہ یا تو صرف نعرہ تکبیر اور رسالت ہو اور جب آگے چلانا ہو تو پہلے نعرہ تحقیق کیوں اس لیے کہ ایک گروہ صحابہ سے جلتا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگائی ہمارے اقابر نے کہ جو جلے نا ان چواتی لائی جاؤ چواتی سمجھ اچواتی سمجھ دیو یعنی آج بردیوں پہ پی بجی نہیں اور مولا علی سے جلے گا کون جس خبیص کے سینہ حضور سے بھی بغض والا ہوگا مولا علی سے بغض والا ہوگا منافق ہوگا تو میں نہیں کہتا کہ خارجی دا بھی بوت ساڑھو راب سید بھی بوت نہیں میرے حضور فرماتے دونوں ملون ہیں ہمیں ان کا کیا نہ اس کی ریایت نہ اس کی ریایت آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی دب کے سبان اللہ آج جی تے سٹارٹنگ ایسی پکڑنے پہ آج جی اونی اونی بولیو تے تکریر اونی کی خدا دے بندیو آج این سمجھ آئی 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 مونو وہی کام کی دست سمجھ نہ کی سمجھ جو کہ کوئی نہیں تو سنی بڑے لکیر فقیر ہند آئی گال ساری دب کے دب کے دب کے مارنا رہے تحقید دب کے مارنا رہے تحقید تکبیر سارے آتھ کرے کرو اب رانڈی آلے بھی کرو ایسر آتھ کردو آہ قبل سارے رسالہ 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 تحقیم حق 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 حدر حق اللہ تکبیر اللہ اللہ آج صحیح جائے مار 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 رسالہ 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 نارہ غوثیہ باقی سب ٹھیک ہے کام وہ ایک بچو جڑے نا صرف دیان نہیں لیا برنہ اللہ صاحب بیٹے تھے وہ تھڑک نہیں سکتا لیکن کئی اللہ نہیں نہیں اتنی بھاری بولو جتنی بھاری اتنی بھاری بولو اس واسطے کو جنے ترین اتروں جنے ان ٹائم جڑا ایکی نال بھی تھوڑا دیو پھر میرا دل ڈول دا میں سیدہ پر مرید ابو بکر صدیق دا اے گھٹی گھٹی سندیتی گھٹی بھئی نری ایک علی کرنا اببا زادہ اببا زادہ اببا اے نہیں کرنا اببا اے ابیان اتنی دین دا نظام پہ چلتا اے پیارے مصطفادیاں نصبت آتے پہ چلتے اببا اببا یہ کو کھو کے نہیں لے جاندہ تیرا اببا لیکن جنہ جانا وارین مصطفاد ہو کیوں تیرے اندر نہیں گال لہن دی بہو انہ دا نال میں تو سبحان اللہ اسی نال لانگ ساڑے ہاں بلکل اسی انہ دن نال لانگ اور انہ دی عزمت اور شان بیان کرانگے بعض بندے بیرے رہے اس کل کی جگڑ گئے لیے تیبولی لطیف تا لہ رہے ایک وقت بیرے کازی مذر دا نال رہے ام ایک کم لے کازی مذر دا نال مسلم شریف اٹھا کے تک ستری صدی ہجری دے اندر باو فرید گنج شکر نے اللہ محمد تبا چار یار دا رنی لبایا کازی مذر دا تے اس ملے جی پرداد بھی نہیں چلنے عبداللہ ابن مسعود عدن میرے سامنے سرکار نے فرمایا شفا شریف اٹھا کہ تک اللہ نے ساری مخلوق جو سارے نبیان دیا امدان جو میرے صحابان منتخب کر لیا چھوڑ لیا تے انہ سارے صحابان جو بعد نبیان تے رسول رب نے میرے چون یاران میرے باست چھوڑ لیا ایک پیڑا ابو بکر دو چا عمر تری چا عز چوتا شفاہ شریف اٹھا کر انہوں سمجھ جائی یہ بقیدہ حدیث پاک میں دو ترہ سننی مولوی ایرال پنی دی علاقے دی او پہ کھر کے میرے نام بہت تی بتا نکی ایز ایک ایمر چار چار نہیں چاہی چھوڑا 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 کس چھوڑا 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 چار چھوڑا 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 اپنا مقام ہے عشرہ مبشرین اکو سبحان اللہ بدریان دا اپنا مقام ہے عوض والیان دا اپنا مقام ہے ہنین والیان دا اپنا مقام ہے احضاب تے خندق والیان دا اپنا مقام ہے فتح مکہ تو پہلے ہونا رہاں دا اپنا مقام ہے فتح مکہ تو بعد ہونا رہاں دا اپنا مقام ہے ہر ایک دا مقام قرآن نے بیان بھی کی تہت منوایا بھی یہ مومنہ کو ان نمی آگلہ کر رہی ہیں پندرمی صدی جم کے چھے ہونے چاہیے دیں پانچ ہونے چاہیے دیں فلانے ہونے چاہیے دیں میں کہاں تو رہاں دیں مسہ مر کے گئے چار جم میں ان نمی صرف تو اگلا سانچہ تروڑ کے نمہ گڑھنا چاہنا ہے تیرہ میں آگے کم نہیں ہے بدائے منظوم آرے ہیں لکھ چڑھے ہیں مسنوی آرے ہیں لکھ چڑھے ہیں حدیث آرے ہیں لکھ چڑھے ہیں شفاہ شریف قاضی یاد رحمت اللہ تعالی نے لکھ چڑھے ہیں شاہ ولی اللہ نے زالت الخفاج لکھ چڑھے ہیں ہر کتاب لکھے تکمیل العمان شریف حضر شیخ عبدالعق نے لکھ چڑھے ہیں اور مکتوبات امام ربانی مجدد پاک نے فیصلے کر چڑھے ہیں یہ آج کوئی نمہ مذہب ساڑھا ہے لے سنتا مونہ آج چھے ہونے چاہیے ہیں پانچوں ہونے چاہیے ہیں نار امام حسن میں ہونے چاہیے ہیں ہم میں آکھے یار دی گل کرنے ہاں پہ تو پونے چھے سالان دے سانتے نانا جان کو فات پا گئے دنیا تو تشریف لے گئے تو پونے آج چھے سالان دے دو ترہ یار نہیں کدی ہو یا پتر ہونڈا ہے یار دی نہیں ہونڈا اہم خام خادر میں آنے ایک نمی گل جڑی ہو جڑی ہے کہ ٹھکے ٹھکائی گالے انہوں مون پٹ کے نمی سرو وہ دیڑ ہو جی اور میں بنانی ہی میں کہا تو وہ دیڑ بانی ہے دیکھو تیرے گھو بڑنی کوئی نمی بڑنے تو پہلے تو چال بس لیں اس واسطے خدا دنائی جڑی ہے کہ بڑی یہ ہو کے دن بڑے آنے کیوں ہے یہ کہنے تیرے نال کوئی سان بہر کوئی نہیں خدا دے بندیا کوئی بہر نہیں سان سان بہری ہے کہ تھوڑے نہیں میں نے کسے سننی نہ بہر نہیں قسم رب العرش دی میرا سینہ سنیاں دے کینے تو خالی ہے میں مسجد میں چکر آرپیہ کرنا باہمیں میں نے کوئی گھر آنکھڑ لگے لیکن سنیاں نہ میں نے حسد کوئی نہیں میں قسم رب العرش دی اگر جھوٹ بولا میں نے خدا مردیاں ایمان ہی نہ نصیب کرے باہمیں تھوڑا بڑا مسئلہ چکتلاف کرن بھی میرا فقیر دا سینہ سنیاں دے حسد تو خالی ہے بھلا اس واسطے گرامی قدر حضرات اے میں وضاعت اس تو ضروری سمجھئے وہ میری جماعت دا جلسہ ہے اور میری جماعت دے لوگ بیٹھے نہیں اسی منگے تنگے دا مذہب نہیں رکھے بجڑا ہونا تو سنیاں او دے مار دیتا اے دو سنیاں او مار دیتا ایک چار یار ساڑا اپنا نار قاضی شادی لطیف اور جمعی کوئی نا میں تو ان پڑھو دی گل پہ دا سنیاں بہت پرانی انگل نا ٹھکی انگل نا اے لطیف آئی ہی کوئی نا مذہب قاضی آئی ہی کوئی پہ او آپ نارا ساڑے نا مار دا یا رسول اللہ مولی کرم دین صاحب دبیر بھیان آنے اس سوارم الہندیہ تو انہوں نے دے دس خطن ہاں اس سوارم الہندیہ دو سو پینٹ علماء دے دیتے دس خطن نا تکفیر جڑی اللہ حضرت دے فتوے اور علماء حرمین دے فتوے آئے نا انہوں فتوے ہیں دی تصدیق قاضی مذر دے پیو مولی کرم دین صاحب نے کی تی سوارم الہندیہ دس خطن بکھا سکنا اے دا مگرو پوچھا لاندہ پھر ہے میرا پیو دیو بندی ہے پیو دیو بندی کوئی نائی اور بیچارہ سرکار گوڑڑے شریف پڑھے ہیں دا خادم آئی تننگی تلوار آئی پر علویت دی انہیں بلکل لکھے میرے پوڑ کتاب اس سوارم الہندیہ انہیں بلکل یا اللہ در اتنا متفقہ جو کو جی ماں محمد رضا دے فتوے انہیں میرے ہوئی فتوے اے تو مگرو پدری کی دو دیے جھوٹا انجام پئی ہیں پیو تے چکڑ سٹرنا لے ایسے بے کوف بے مان لوگاں دی اسے گل بلکل انہوں دے مقاصد آپڑے ہوں دے ساڑے کوئی مقاصد دنیاوی نہیں اسی تے سرکار دے چوان یاران دے غلام آپ دے اہلِ بیعت دے خادم نوکر آپ دے اہلِ بیعت اکرام فرق ہی نہیں لکوئے ہوں فرق نہ سمجھ دے سی آلِ رسولِ کریم دا لفظ جو تو بولنے ہیں ساڑے محقق علماء آدن آل بول کے صحابہ مراد لے لو تد بھی جائز ہے ہاں تو صحاب بول کے اہلِ بیعت مراد لے لو تب بھی جائز ہے اے کہیں ساڑے مخدوم انہیں لگ پہنے جی اوہ فلانے آلے ہیں تھے فلانے آلے ہیں گھرے آلے ہیں تھے اوہ بوئے آلے ہیں میں آکھے جی چھڑو کس کم لگے ایران کا لانی بھی لوڑ کوئی نہیں کوئی ضرورت نہیں فلانہ بوئے آلے ہیں کس کم لگے کھچاتا نہیں اوہ مخدومان جنا دیئے دھیاں مصطفیٰ دی عزت بڑھ جانا بی بی عزت نہیں ہندی تے دھی جس دے چھڑی تے اوہ بوئے تھے بیٹھی اے حضور واسطہ کتنی ماری گل کر دیو باو جی دران ہیں تھے گران ہیں بی بی نہیں گھرے آلی تے پھون گھرے آلے ہے کون میں حضرت آشل تھی کنبو ہے کہ بھائی رکھ دیا میری گل سمجھے نہیں اے مخدوم نے ساڑے دا اسے آدم نہ راتھ جوڑ کے ہنے کوئی مخالفت نہ کر دے مگر مخالطہ تو بیکھو نا قاری بھی ایک کھڑایا ہوگے تو مگر نہ دے چھڑ دے لکمہ دے نہیں چھڑ دا اینجا لکمہ آدم نہ راتھ با نماز بھی نہ ٹوٹے تو لکمہ بھی چل دا رہے نماز تروڑ کے لکمہ نہ دے دے کوئی آجی جی شعبہ در آلے لے اور میں یہ کیا درہ تفسہ حضور دی گھار ہو بھی آجی دار آلے لے کہ گھار آلے لے جس گھر دی دے یہ اس گھر دے کمزہ نہیں ہو جاندہ کوئی نہیں تو ہم سمجھ رہا نہیں اندر لے پسارے بیچے جڑا بڑا کمرہ پسارے خاص ہوندہ نا جی تس دواری کی سر وڑا نہیں رہی دی دی اوٹھے منجی جا گے ڈائے گی کیوں جو پتا بے نون دا پیو آگے کوئی نہیں سمجھ رہا نہیں آجی ابو بگر صدیق رو اگلے اندرے آلے لے دیاں گھار ہو رہا 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 ہوتھے تو اگلہ جی لے پکا ہو وہ بند پیش بھی نہیں کر دے آجی ابو نمی آنڈی دارو جی نہیں سمجھے احتمام شروع ہو جانگے ہوندہ ہے کہ نہیں ایمان داری نا دا توڑا کدھی نہیں ہویا صحیح ہو جانگا رہا کر آئے کے مہتر رشتداریاں کیوں کی تھی دوری روٹی نہیں پکڑی جا یہ مسئلے نہیں غور کرو ایسی بات نہیں کرنی اگر کوئی بزرگ ایسا کر جائے او دن آل بھی لڑنا نہیں لیکن طریقے نال گلدی وضاحت ہمیشہ کر دے رہا ہے کہ دیکھو سرکار دعالم علیہ السلام دے چار یار نے آپ دے اور اہلِ بیعت پاک اہلِ بیعت پاک دی محبت سرکار دی محبت چھو فرق ہوئی دی کیونکہ حضور فرماندین نے او مسلمانوں احب اللہ لما یغدوکم بہی من نعمہی واحبونی بحب اللہ واحب اہلِ بیعتی بحبی فرمانے نے اپنے اللہ نہ محبت کریا کرو تو انیم تندیتیاں کہ میں محمد اللہ علیہ اس کے لئے محبت کریا کرو کہ میں تو اٹھے اللہ دا محبوب ہاں او دب کیا کہا سبحانتہ دیکھو کتنی پیاری گلد سرکار نے فرمائے ایسر بیچ اپیل بھی ہے اے جیڑی فرمائے نا اوکمید بیچ اپیل بھی ہے کیونکہ جیڑے لوگ نہیں نا محبت دے قائل ہے او سمجھنے میں ماں سواللہ من دون اللہ محبت میں کو غلط اے من دون اللہ نے کم لیا او تے پہ فرمان دے نہیں میں نو اللہ دا محبوب سمجھ کے میرے نہ محبت کریا کرو بجے اللہ تو اڑا الہ ہے نا تے بڑا بلند تے بڑیاں شان آلا تے بڑیاں حسطہ وارا تے بڑیاں حسمتہ وارا تے بڑی کبری آئی وارا تے بڑائی بڑا پر میں اس بڑے رب دا میں محبوب ہاں دب کیا قصر میں نو سمجھ دیا نیجے نہ کرنی محبت سدھی بات محمد الرسول اللہ آپ بڑی عظمت ہے اس گلے ہی کڑیا کرو میں توڑے اللہ دا محبوب ہاں حالانکہ میرے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرمان دے نہیں میں انج مان لیں دے یا رسول اللہ انج مان لیں دے جے توڑے تو پیڑو رب لب دا تے او دے ذریعے تسی لب دے انج مان لیں دے بات توانو اللہ دے ذریعے من دے جے اللہ پیڑو لب دا تے تسی بات میں چلب دے اللہ ذریعہ بن دا توڑے لب بن دا تے پھر انجی من دے تے جے ساڑے گوڑو عشق دی پچھو نا تے صرف اس تو نا پیار کر دے بات تسی اللہ دے محبوب ہو اس تو پیار کرنے یا کہ تسیو ہستیو جی نہ دے ذریعے رب دا پتا لگ گئے تھا ایک گالت چھتی آجی ہے بڑی گہرائی آلی گالت پنجابی چاگر ارز کر دے ہیں کوئی لفظ دے تو انو تکلیف تھے نہیں بھی ہوندی ایک قدہ بندہ بھی چھو کوہٹ دا نظر ہوندہ پہ میں نو تو وہ بھی پجابی بھول دے ہیں اے جنم بیٹھے ہیں نا سامنے ایک کوہٹ دے ہیں لیکن پجابی بھول دے ہیں لہذا کوئی اگر کوئی بنگلہ دیشی بیٹھا ہے تے آتھ کھڑا کرو جا رہا بسا انو دکت ہے پجابی نہیں ہوں دی آگئی سمجھی اے حدیث پاک ہے لہذا کسے انو گبرانے دی لوڑنے جی میں حضور فرما رہے ہیں نا سی ان جو ہی سمجھ رہے ہیں اس تو زیادہ نہ سمجھ رہے ہیں احبونی میرے نال پیار کرو حضور فرما میرے نال محبت کرو حدیث سعید لفظ نے سیاستہ شریف جو موجود نے احبونی میرے نال محبت کرو کسے واسطے پہ حب اللہ اللہ دی محبت دی بجت تو کہا اللہ دا اللہ میرے نال محبت کر دے تو تسی اللہ دے بندے ہو اگر فرمایا حبو احل بیتی بحبی تو میری محبت دی بجت تو میرے اہل بیتنان بھی محبت کریا کرو دم کیا کو سبحان اللہ ان کی فرق رہ گیا کو فرق رہ گیا اے اگرل سرکار نے سحابہ واسطے فرمائی کہ جنہ انہوں نے محبت کرنی میری وجہ تو کرنی آگے سمجھنا اس طرح اس سب چیز انہوں نے ملا کے تسا رکھنا اے دیوی چھو کوئی چیز چھوڑنی نہیں نہ سحابہ اکرام نہ اہل بیت پاک ایک کی چیز اہل سنت یہاں فرق کوئی نہیں مکمل ایک کی چیز آہل بیت بولو سحابہ مراد ہو سکتا ہے کیوں کہ کیڑا آہل بیت جڑا سحابی نہیں حضرت تلی نہیں سحابی حضرت جعفر نہیں سحابی حضرت عقیل نہیں سحابی امام حسن نہیں سحابی امام حسین نہیں سحابی عبداللہ بن عباس نہیں سحابی حضرت عباس نہیں سحابی حضرت امیر حمزہ نہیں سحابی تو منڈکیڑے جو پچھے آہل بیت آہل بیت سحابی رہے تو سحابی آہل بیت اینا تو بعد ایلی بیت ہو رہن کیڑے وہ گجڑے ہوئے انہیں دیئے اولادہ نے نا تو بعد ایلی انہیں کہا رہے سوڑے پھر یہ ایلی بیت ہوئے میں کمڑے آوئی دن سے آبا ہوئے اس مولا علی نے تو آگ سکنا بنی رہے ایلی بیت لن سے آبی نہیں تو منہوں نے دا شرف کیڑے کمڑا پیڑوں سے آبی رہے مونہ ایلی بیت او خون دی باس کردہ ہے خون دی خون آلائے تھے مطلب ہی نہیں خون دا مطلب ہندہ تے سلمان کی میں آلی بیت بن جاندہ او فارسیوں نسل غلام ہیں او کوئی بنو حشم ہیں جی کوئی آلی بیت بن گے اے تے خون دی گل لے اے تے سرکار دی توجہ دی گل لے جن توجہ دے شڑنوں اہم بڑا دین دین بس اے تے سواد بھی گل لے نا اے دے ہل دیانی کتے ہی نہیں کیتا تے سلمان فارسی دی قبر پورے دو کلیاں دے اندر دیوار بڑی ہوئی دے دیوار دے ہوتے ایو حدیث لکھی سلمان میرے آلی بیتے سلمان میرے آلی بیتے سلمان میرے آلی بیتے مدائن دے میں گیا ہوتے مدائن دے در دیکھے جاتے واقعی فقط دی بات ہے بزرگو میں ارز کر رہا کہ سرکار دعالم علیہ السلام دے میلات پاک ہوں دے بندے آدھ ان فوت ہوئے ان تو ان شرم نہیں ہوں دی حضور آدھ ان اسی تیون نے ہاں توسی میرا وفات منان دے تو ان شرم نہیں ہوں دی الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلول الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلول الانبیاء دب گیا کہ کرو اے ہی ہو جائے دیوان نہیں لوگ آنسی تقریران دب گیا کرو دب گا چھوان لگریا کرو اہم معاف کرنا اسلام آباد گریڈا سکیلان دا شہر مدیاء کھو جی باقی ہی اسی تے اٹھار میں دے ہیں تو سی گل کر دے اوپے پندر میں آنے نا اے سکیل گریڈ اپنے بو بار چھڑ کے آیا کرو سرکار دی محفل میں چھوڑوں دا دیوانے مڑ کے آیا کرو بو بار جا کے سارے تارے لا کے دھرائے کرو بھائییں آڑے اٹھارے آڑے سوڑے آڑے اٹھے دھرو کیا ہوں اے تے جنہ غلام بن کے آوے عزت و نو مل دی سارے سارے ہاں تو بڑا سکیل دے سنیوں کی فرمایا ساڑھے آقا نے حدیث پیش کی تھی میں اٹھے بھی پیش کی تھی بڑا تریلہ سی میں اٹھے سامنے حدیث پیش کی تھی میں اٹھے بیکی کون ہوں دے میں اٹھے بیکی نو تیرا کی پتہ تھی کی آخ بنے کو کیا ہمیں فساد ہو جائے گا میں اٹھے خبردار امام بیکی نو کجنا آخی میں اٹھے جی دے تو پوچھوں دیا اٹھے نا لے لے اٹھے نا جی دے پوچھوں دیا بیکی نہیں امننا جیڑی گل میں پیع کرنا جی دے پوچھوں دیا بھول اخی بخاری مسلم میں کہا کٹ بخاری دے مسلم حضور آدھے نے اٹھے تو موسیٰ لیلہ دا غسریہ بھی اندہ قصیب اللہ ہمارے رائے تو موسیٰ قائم یہ سلیفی قبر ہی میں راج دی راتی میں رتے ٹپے گزریا میں اپنی آخ کھانا تکیا کہ موسیٰ کریم اللہ اپنی قبر چھو کھلو کے نماز پر پڑھ دیسے موسیٰ کریم موسیٰ کر رہا موسیٰ کpt PA موسیٰ کر آ وکڑھ تو سی بول دے رو شہنشاہ توڑی جانے دنی لوڑ کیونکہ شہنشاہ وہاں اپنے روڑے پہ ایدو پتہ کڑکڑے تو دو آجی اب میں آگے تکڑا ہو کیوں مردہ جانے شہر مردہ کے پھڑا میں جران ہے میں کہا مردہ یا بتا کیوں جانے تکڑا ہو شہر کی دکار ہے شہر کی دکار ہے سنیوں کا شہر شاہر سنیوں نے شہر پالا سنیوں نے شہر پالا معاف کر دیو شہر رباب کر دیو میں نو بلاد یان کرن دیو آج آج میں بڑی تعریف کرنا چاہنا اپنے آقادی آج اللہ دی سو میرا بڑا دل لے سرکار دی تعریف کرنے دیو میں مدہ کرنگا اپنے آقادی مدہ کرنگا میں شہنشاہ نہیں ہوتی گلی دا کتا ما آج شہر شاہنشاہ نو اسی اپنے چتیاں دی ناک دے رکھ دیا آج اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں دارے تکبیر دارے رسالے دارے تحقیر دارے حضری پتا ہے میں نے پتا ہے میں نے کیا دے میں نے آدھے ہے اس حدیث داد سن پتا ہی کوئی نہیں میں آکیا تب میں نے چروکنا پتا ہے تو ان کی سے گلی دا بھی نہیں پتا انجھے بس ٹھیک ہے میں نے پتا ہے تو ان کی سے گلی دا بھی نہیں پتا آدم ہے تو حدیث دا پتا ہی کوئی نہیں میں آکے انجھے ڈنڈکا لائے کے تکھل ہوتا ہے کم لے آ تو انجھے حدیث دا پتا ہونا چاہیے اسی تو محمد رضا دے تعلیم ہوئے وعدہ اللہ شریک دی قسم میں اوہ حدیث ساتھ اوہ استدلال کیتے امام تکی دن سبکی بھی ہونن کا دی تیہ در قادی ایجاز بھی ہون کا دی تیہ علامہ عبد شکور سالمی بھی ہون تیہ میر سید سن شریف ہون تیہ علامہ تفتہ زانی ہون تیہ رب قابع دی میں نو قسم امام عامد رضا دا متھا چو منا کی یا کنجنیا کمال کی تیہا وہ علم جی ایسا میں پڑے تھا کمال کی تیہا اللہ حضرت طلبانو والا نہیں پتا لگ دا باڈیس کےڑی اوہ دور دی شان دے اندر اللہ حضرت طلب المان خوب پتا ہوں دے ایک مولی صاحب ان پر آکھ کرنا بھائی جس پر دعا کری دیئے نا اس پر یار سو اللہ اندور اللہ نا نہیں آکھنا چاہیتا اپنے سنی شیخ العدیس چٹی سے فیض انداری تو بڑے بزرگ میں اندر دی شان چکو کہنا نہیں چاہتا میں انہوں پر اکھنا زیزہ اس وقت غور تھوڑا کر لینا چاہیے رکھیا رجی میں آگیا تو انہوں کی دو دیو والا کی بزرگو ایک ہی آدھے حسن میں آگیا سیت زمین دے سب اے تسی بڑے مسندلائے ہو بتا کیا بھار گریفتہ اس تسی توڑے پہ انہیں تو تسی یا پہ لے پہنے ہو میں آگیا انہیں سانو اپنا باہرہا پہ جانا پہنے اسی آدھے رہی جب لڑے بڑے بزرگو کہ دلے ہوئے پہ ہوں بس ہی آکے جی ساتھا اور باہر سارا ہی نتی آگے تو وہ کو دلے ہوئے پہ یارف اللہ میں سے دعا بے جنا ہی آکھی ہے آخر اللہ کو جو پہ کرنے میں آکے جناب اے ایجو جہاں مشورے اپنے کور رکھو او دی وجہ ہے اے بے با تسی اے ودرا بھی کر لاؤ تجڑے غریب اگے کر گئے انہوں نے دا کی بڑھ سی ان تسی پیشاٹنا بھی چاہو کہ دیا اپنی کمزوری تب ہی دی وجہ تو دل ان خفکان ہو بہت نہیں نا بارچان ہوندہ نہیں سمجھائی تب ہی کمزوری اپنی علالت کئی قومی نشانات اندھن قومان دے او بچارے بھی تکڑی کا لسٹوری کر سک دے تو عالم بھی ہو جاندے کسے بڑے خفکان او پی جاندہ اپنا قومی لے لو بھی درا کر لو میں کہا جید کر لو مشوری نار جیڑے پنجے دا صدیان کے بچارے پڑ گئے انہوں نے کی حالوں سی انہوں نے مگروشی رکھتی جیسے بھی ٹھوکڑی ہیں تو انہوں نے چاہ جانا نے جیڑے پیڑا اٹھ گئے نہیں تو انہوں نے عجبی میری گال دی سمجھنی پی ہون دی جیے کسے مسئلے جو بھی درا کرنا چاندی ہو تو جیڑے پیڑے گزر گئے انہوں نے کی بنسی تو انہوں نے سمجھائی کوئی نہیں آئی مطلب ایک مولی آدھ ہے وہ انہوں نے دعا بچنا آخ دی جیڑے کہ آخ دے رہے ہیں انہوں نے کافر منسو تو انہوں نے بھی درا کرنے دی کی ضرورت ہے کوئی نہیں سمجھائی تو یعنی اے اوہ گلہ پہ گئی ہیں ذمہیں جیڑی ہیں انہوں نے پیشا ہونہ بچاؤ دے نو سکتے بزرگ جی سارا وہ کردے رکھ دے رہے ہیں میں آگے ہونے گل نہیں ہونے تسی نہیں چاہ سکتے باہر ساڑھے سیرے تھے سٹھو آگئی جیدو حضور قادمی شاہ صاحب کی بلاہ میں نعیمیاں کراچی دے اندر میری دستار بندی ہوئی نا آپ نے بزرگ سارا دے گلہ بڑیاں پیاریاں کر دے اندر سارا عجیب لیجج تو میری دستار فرما رہے ہیں اس طرح ہی کہا تھا آپ نے رکھیا میرے سیرتے ایتھے مولا مقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے آتھا رکھیا ایتھے پیچھے ایتھے مولا شاہد مرانی صاحب دہ آدسی ایتروں میں بزرگ میں تو فوٹو دکھا سکنا ہی انجھے ترہویں آدھر ہیں میری سیرتے تکاہمی شاہ صاحب کی بلاہ میں آدھے نے بیٹھا اس کو کپڑا نہیں سمجھے یہ آدھ ہے یہ آدھ ہے قصف رب دی عجیبی میں نوے نوے مطلب ہو دے سمجھے انہیں فرمایا یہ آدھ ہے پوڑے ہو گئے ہم اب اس آدھ کو منتقل کر رہے ہیں اس کو کپڑا نہیں سمجھنا میں کہا جے تو انہون باہر نہیں چیز نہ نہ ساڑے سرے دھر گئے نہ سی چال آنگے تو اسی آنڈ دیو جڑا ہوں گے ساڑے سامن اسی آب پہ بھوکت لانا میں کہا آنڈ دیو بخاری شریف مسلم شریف سنن ابھی دعوت شریف مسند امام آمد شریف ایک سیابی جا رہے غزوہ خیبر وال حضور جا رہے کہ لائے خیبر وال جا رہے ہیں غزوہ خیبر واسطے رستے دے اندر ایک سیابی او کچاویچ بیٹھے اوٹھ دا جڑا کچاویچ نہیں ہوں او دے اندر بیٹھے سریلا بندہ جڑا ہوں چوپ نہیں بیہ سکا بے سریع ہو گئے ہیں جتے بھی تو ان کو لبس ضرور پھر پہ پہ لاندہ ہو سیکھ دے دیکھا جی دیکھا جی سریلا بندہ نہیں ہوں کوئی بندہ نہیں تھا میں کیوں کی جو ہے وہ اپنا ریاض کر رہے ہیں ترزہ پکا رہے ہیں اچھا اوہ شیابی بڑے سریلے سر اوہ کچاویچ بیٹھے جڑا سرکار نے برمایا بلالے کونے کونگناندہ ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اے کونے ہونا کہ یارسول اللہ توڑا غلام آمیر بن اقویٰ کہ فرمایا آمیر آدھا کی کی آدھے لہوئی اسلام آبادیو پھر نہ کہنا کہ اس گلدی وضاحت نشو کی تھی میں نو رب قابادی کا سمیں حضرت بلال نے یہ نہیں آکھیا کہ یارسول اللہ توڑی مدہ کر دے اے بھی نہیں آکھیا یارسول اللہ توڑی منخبت کر دے اے بھی نہیں آکھیا یارسول اللہ توڑی نات کر دے بلکہ اناشید اللہ اس بولیا اناشید عربی دی اندر اناشید گونہ آگ دینے گونہ نو بلال آدھے نا سونے یاں تیرے گون پیا گاندھائیں نہیں اس کا اللہ تُسا استقبال نہیں کیتا دب کے نعرہ مارو نعرہ تقبیل نعرہ رسالت عام میں آکھا ہم منکرہت ہوتے ناتاں تو بھی چلے آپ پہ ہیں تو صحبیت گونگاں دے سا اور میں ذمہ داری بخاری شریف چیئے لفظ کٹ کے دیا نات دے لفظ نہیں نمدہ دے لفظ نہیں نتعریف دے لفظ نہیں اناشید نہیں اناشید اناشید دہن جدیدار بیچ بھی گیت ہی ترجمہ کر دے گیت گیت شاہ جی بڑا ڈاڈا لفظ پہ بول دیو انہیں دہتے ہیں اگر اٹھ مہینے بھی گزرے ہوئے تو گر جائے گی آشاء انہیں کو برداشت نہیں ہونے قسم خدا دی حالانکہ دو دو ترے مہینے خطرہ ہوندہ اٹھا مہینے در پاک پکا ہو جانا ایو جی گھر سونگو تو اٹھانا بھی ہوئی ڈاڈا ہے جانا کیوں اوہ بڑی اچھی لچش شہی ہوئی اناشید صدق جوان صحابی آج نے مصطفیٰ پیارے دے گیت گائے اس سے واسطے میرے مفتی صاحب کی بلا حکیم علومت فرمانے زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ایسی بڑکی پہ کرنیا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں آکو تب کیا سبحان اللہ کہ گیت گا رہے ہیں تو انہوں نے پہ کچھ گون گا رہے ہیں گون گا رہے ہیں بخی آؤ آیا نا گون گا رہے ہیں شہبیان لفظت بولے شہبی کیوں گون گا رہے ہیں مون سنا دین جی انہیں ملاد نہیں کیتا تو جن کی کیتا میں کہا ملاد ہی تو پہ کر دیں گون جی گاندے سن تیک ہی پہ کر دیں شہبہ نہیں کیتا شہبہ نہیں کیتا میں کہا تو شہبہ تو کی لگنے ایم ایک اوٹھکنے جا تو رکھے ہیں ساڑے جو کا جس پہ لے کہا لکن شہبہ نہیں کیتا میں کہا جو کو شہبہ کیتا ہے اوہی تیرے باست بڑا اکھ ہے انہوں نے پشاپ پی لیا ہی سرکار تھا انہوں نے پچھنے لگے ہیں پچھنے ہوں نے خون پی لیا ہی عبداللہ ابن زبیر لے کریا کرتوں رونے سے آبادیاں گلانوں میں کہا تیرے گڑوں بنانوں نہیں ایم اچھا بڑا مارنڈڑے ہیں گالے کوئی مات دی کرے شہبہ نہیں کیتا میں کہا جڑا ہوں نہ کیتا ہے تیری ماں مار جائے تیرے پڑوں ہندے ہی نہیں ہو ایم اے رکاوٹ بنا شہبہ نہیں دی ملاد کیتا شہبہ تینوں بڑی پیڑے با شہبہ نہیں کیتا شہبہ ام ایمن نے بول پی لیا سب اسلام آبادیاں مر جانے دا مقام چھ چار جنڈیاں لاکہ سمجھ دیو بس انوں بڑی محبت ہے تو بول پی گئےiyorum ام ایمن برکہ ام ایمن کہ کوئی عام جی عورت نہیں جی ماما اور حضور اللہ احترام کر دیسا کیونکہ سیدہ آمنہ دی غلام سی اے یاد جگل جدو سیدہ آمنہ فوت ہو یا نا بوابچ کہ اور کوئی بندہ نہیں سی حضور کو اور صرف حضرت ام ایمن سی اے یاد جی کہ سیدہ آمنہ نے فرمایا تیرے ہوں دیا میں نے کوئی ڈر نہیں میرا بچہ محفوظت تھا میچ میں اس بول تو قربانہ کہ سیدہ آمنہ نے جی سورت تو تیتنا اعتماد ہے کہ راویج وفات میں یہ پاندیا نے مکہ تو مدینہ دی راویج فرمایا برکہ تیرے ہوں دیا میں نو محمد دی فکر کوئی نہیں میرے جائے لکھاں قربان نے ام ایمن دے قدمہ تو اتنا بڑا مقام کے سیدہ آمنہ اتنی بڑی دولتوں نے اس فرد کر رہی فرمایا تیرے ہوں دیا میں نو فکر ہی کوئی نہیں ہوئے 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 تو انہوں کی سمجھ ہوئے بھائی حضرت ام ایمن ورنہ آسرت نہ گوگل کر دیا کہ اے میرا تو اپنا بھی کھوڑ کوئی نہیں فرمایا ام ایمن تیرے ہوں دیا کوئی فکر اے میری بھی امانتی میری رب دی بھی امانتی میں تیرے سفرد کر نہیں جا اے اے عزیم عورت سرکار دے بول مبارک سٹن واسہ سرکار نے فرمایا فکر عبداللہ بن زبیر بخاری اٹھا کے تک اے عزیم عورت جو موجود ہی جو پیڑا حوالہ پہ کرنا اے حوالہ تک بخاری چھو عبداللہ بن زبیر پچھنا سرکار نے لگوایا تو پیالے خون پائے تھا فرمایا روڑا کہ جہی تھا روڑی ہی پیر نہ پوے کے سیدہ کہ جہی روڑی تا گین ہے نا تو سوچی پین بھئی اے روڑی تے میں سٹن زور دا خون ہے فرمایا عبداللہ مر جا تجھے اتے سٹن حالانکہ شریک بندہ بند سکتا یہ عبداللہ بن زبیر پتا ہے نا حضور دی پھپی دے بیٹے دے بیٹے نے اے دو ابو بکر صدیق دے دو ترینے نا دے حضرتے صفیہ بنتے عبدالمطلب دے پوترینے زبیر بن عوام آباری رسول دا بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر اے پتا جے خاندہ اندہ بندہ ہے نا انجھے کراہت کردہ کراہت کر جاندہ جے ایمان نہ ہوندہ اندر تے خون کو اپی سکتا ہے اس طرح مو پوچھ کے سرکار کو اڑا گئے فرمایا روڑا ہے اے روڑا ہے کسی دا پیر تو نہیں پہنڈ لگا فرمایا یار سولہ میں جان دے چڑھ دا پیر نہیں پہنڈ دے لگا فرمایا میں نے پہلے بھی پتا سا تو روڑ نہ نہیں تو پی گئے تو پی گئے پھر یزیدی فوجہ نال جے تو ٹکر لئی ابن زبیر نے توپا نہ اڑایا ابن زبیر نو حجاج نے توپا نہ تے شہدادے دی جسم پاک تری دن تک کا بیچ لٹکے آ ریا تے حضرت اس ماں آئیاں بہت بڑیاں ہو گئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی تے حضرت عبداللہ دی ماں تے زبیر بن عبام دی بیوی جیڑے اپنا اتلا پاڑ کے روٹیاں بن کے گار سور اپران دی رہی لوگاں پتہ ہی نہیں لگتا کیڑی گل کرنی یہ کھو تھے پہ بولے جی ابن زبیر تو پتہ نہیں بوتے دی پیداوار سی میں آکھو اللہ انتیا اپنا بوتھا دیکھ بوتے دی پیداوار ہو گئے دے نو ہی عبدالمطلب دی تو اسمانو لوگی سمجھئے اے حضرت صفیہ بن عبدالمطلب دی نو ہوئے دے بنو آشمد کیچڑ پیا سٹنا کمینیاں پھر آنے میں بنو آشمد غلام تیری عادت ہی بڑی بری ہمیشہ تو بنو آشمد دی نو ہاں تے عملے کرنے با میں آشم صدیقہ ہون با میں امام حسن دی بیوی ہوئے تے با میں زبیر بن عمام دی بیوی ہوئے تو عملے کرنے بنو آشمد گھرہ تے لانتیاں اے تیری یہودیاں علی رسمیں رب فرما دے جے تیسے پاکو بنو آشمد مردو تے میں بیویاں بھی پاک تو انہوں اتا فرمایا تاب کیا فرمائے یا رسول اللہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی رسول کے حقام حضرت اسمان اکلیا نے گروہ فرمایا میں پتر دی لاش ویخنا چاہ نہیں ہونا کہ جی اٹھائی دیارے گزر گئے نہیں کہ تسی برداشت نہیں کر سکوگے قابے دے اندر ہونا دی میت لٹکی پہی ہے فرمایا تے انہوں سمجھ نہیں ہے میں کس نظرنا دیکھ نہیں ہے میرا پتر قابے دا تاج بن کے لمک دے پیاؤتے اے پاگبا دیے رب نے میرے پتر دی میتنا قابے دی پاگبا چھڑی انہوں اور تانے مزاج نو تسی کی اس طرح سمجھ سکتے دھو دھو ٹکے دے زکر اٹھے دے گھلا گکی ہو جیئے کر دیں میں کیا کسی پتر دی لاش بارے جملہ کوئی بول سکتی ہے مہاں تے بول کے بکھا تاریخ عدب عربی پوری اٹھا کے دس مہنوں اے واہت ابو بکر صدیق دی دی ہے جس نے آکھیا وہ میرے پتر دا لاشاگر قابے دے ٹنگی ہے دے قابے دی پاگ بڑے ہیں اے دستار قابے دی تیرے دل میں چگر وام جاندے نا کہ شاید ہون تک درہ دن بار لاشاگر سوچ پھٹ جاندی آنے فرمایا میرے پتر نے محمد عربی دا خون پیتایا ہے آج بھی چاہیں گی قابے دے خوشبوان دے ہلے آنگے دے اور دا لشکر لے گیا آنے دے سب نے قسم چاہیا آنے عبداللہ بالجبیر دے جسمنا اب آمان قابے دے گی تک راکیاں دی آنے تک استوریوں پھیل جا دی آنے کیونکہ محمد عربی دا خون ملے عبداللہ دے جسم دی آنے دب کے نعرہ مارو پیشلے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ربی کا جو خلام ہے ہمارا ہو امان ہے تو آنوں کی پتہ نہیں دلنا اے ہمیں بندیاں بھائی جناب جو لیلہ مجنودی کانی شروع کر دیتی یہ فضائل سکر پڑھ رہے ہیں فلانا پڑھ رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں اور کانیاں کسی نے کی سنانی جس بندے نے اتنی خاص بات نہیں ساری عمر بہت زور دا مقام کی ان کی آگ بڑھ دا ہے وہ انجھے کانیاں پڑھ پیش کر دا پھر میں آپ کو مصواق بتاتا ہوں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں چپ مصواق آماز سے سا ہندو مذہب چھڑے اٹھاراں بوٹی ہیں تو ہندو بھی مار کے نانتے رہن دے کہ صفائیہ مازدن علیہ السلام کو بھول کی تیسی سمجھیں کوئی مبلغ صاحب نے تقریر کرنے میں کہت چل خبی صاحب سب تو پہلے گل کر حضور دی آپ کے بارے واضح کر اپنی کا کوئی بھی مبلغ اگر حضور دی صفت کی تو بغیر تقریر کر دے پھر خبردار جی کوئی سنی ہو دی تقریر سنے دی میرے نہ وعدہ کرو مسجد دے اندر جیلہ حضور دی صفت و سنہ دو تقریر نہ شروع کرے باویں پورا جنابو پنجی دسمبر اللہ بابا بنییا ہوئے سانتہ کلار ہے نہیں باویں سانتہ کلار بنییا ہوئے دی صفت و سنہ پیارے دی شروع نہ کرے اس سے وقت بابا پرہ ایک عنوان بنا لو جیلہ بولے سرکار دی صفت و سنہ جبولے بس دب کیا کہ سبحان اللہ صفت و سنہ کر نہ بولے تو کچھ بھی نہ بولے ہے جی گلہ بڑی ہے پیارے کری تارک جبین شاہد ہے جی میں کہ یہ کی گلہ کر دی اکھے ایک کو جی شروع ہو جیلہ سرکار دے کھوتے دہی نانسی سرکار دے بوڑے دہی نانسی سرکار دے انٹرنی دہی نانسی جتنے پاگل لے نا آج ان جناب بڑی تقریب دیکھو جناب کتنے عاشقی رسول نے کھوتے آنے بھی نہ ہوں گوڑے آنے بھی نہ ہوں سنی ہوں تو بتا ہی کوئی نہیں انہیں کھوڑے آنے بھی نہ ہوں میں کہا سننی پڑ سوار دے ناماتو تے فارغ بولین سواریاں دی باری تے بات چواب ہے کہ ہی پیڑو سوار دے نانتے یاد کر لو تو انہوں سمجھ نہیں ہوں نہیں دب کی بولو کی ہو گیا اے پورے پنجاب چو کھڑا کھڑا کسی اسلام آباد کر لیا تسی اتنے کمزور ہو جی بھی وہ تکڑے ہو وہ کجھ اپنے پپاں دے بھار پا ہو پیڑے ہو کی ہو گیا جی سارے پنجاب دی کھڑا کے دے ہوں دی پھر بھی اولی بول دیو اور خدا دے بندیو کھڑی آدے دے کھوٹے دے نا یافور سی دے گوڑے دے نا کھڑا نا سی دے اونٹنی دے نا کسوا سی ہمیں گے چپ گرہ ترکو چپ گرہ شہر کی دکارہ 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 چپ 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 گرہ گدے دا بھلانا نا سی بے کہ تو پڑو حضور دے پورے نا سنا میں چل بول سنا حضور دے نا سنا یہ تکلیف ہے میں کہے کھوٹے نا تیری کڑی مناسبت ہے میں تم سمجھنے دا نہیں میں کہا واغ واغ کے کھوٹے کھوٹ جانے کھوٹے 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 میں تنوی دیکھڑوانا مسرکار دیگا لگر تو کھوٹے الوگنے میں ایک گھل سمجھنے نا لیا ہے یہ نہیں کھوٹے نا کی مناسبت ہے اٹھے نگل کرو کھوٹے نگل کرو کپڑے نگل کرو میں مٹھا ہو کھوٹے نا کیا مننا ہوئے تا میں گدے نا پیڑو نہیں منی دا پیڑو آلیا اللہ دے کتے نا منی دے ایک کھوٹے دی دا مناسبت ہی کوئی نہیں منی دا اے نو پسندے نیرہ آج تک میں غربہ بھی بھی نہیں تکے جڑے کھوٹا پسند کرو اے نو پسندے کی مماری یا فورے میں کہا گل ٹھیک ہے تیری گلت ایٹھی نہیں لیکن کم لیا پیڑو سرکار دے اپنے نا بول اُنہ ساریا نامہ وچھو ایک نا ہے حضور دا نور حضور دے نامہ چھو ایک نا ہے کہ نہیں بھئی نڑے نمی نامہ چھو ایک نا نور ہے کہ نہیں اوہی آشکو بولو اپنی زبان علاونا نور آپ دا نا ہے کہ نہیں آپ دا نا ہے کہ نہیں اوہی آب دا نا ہے کہ نہیں ہو تو سی اس مسئلے معمولی مسئلہ سمجھ دی اور میں تو اڑے سامنے آکر نہیں تارکھوں آکھیں میں جان کے آکھیں پتہ ہے کیوں آکھیں کہ تو اڑے جو کہیں بندے ایسے اندینے ہیں موت دل مزاج وہ ادن شاہ جی جی بھی کہا لوگے نا دینے میں اُلٹا لینا تھی نہیں ایک سنجیدگی ایک متعانت وہ دا تخاظ ہے نا اُلٹا چھٹو جی جی سب یہ نا نا اُلٹا تو میں او دا سیر پڑھو بڑھے ہے کیوں اس واسطے پا اُلٹا لیا ہی نا لیا تھی سہی نا نہیں سمجھ جائے تیجیدہ نامن نہیں نا نہیں توانا سے سمجھ رہے توانا سمجھ کوئی نہیں آئی گل کے اور میں کیا میں تیرا نامن تھی گیا نا بھائی ہے تیجیدہ نامن نہیں نا تیجیدہ نامی میرا تیرا نہیں تو میرا بگاڑ لیں میں تیرا بگاڑ لیں نامی یو دا جی دا نام ماں نے نہیں رکھیا باپ نے نہیں رکھیا رب نے آپ رکھیا اور تیجیدہ نا بگاڑ کے لائی ہے تیج سڑنے ہیں دیانے جی شرافت کا تقاضہ نہیں نام اُلٹے پھلٹے لینا بے سل اسم الفسوق بادل ایمان جی میں آکھوں کملیات سارے قانون ساڑھے واسطہ ہی نہیں تو تو حضور دا نا جیڑا رب رکھی ہے اوہ نہیں یہ مندہ اے دیکھو نا میں کوئی مندہ آدھا جی محمد رفاہ نے اگلا آدھا میں تو نہیں مندہ محمد رفاہ نے تو میں بجیب جی سیچویشن دا بچ میں مبتلا ہو جائیں گا وہ میں انکران کی بھائی میرا نا ہے دی مندہ ہی نہیں بیا میرا ڈنٹی کارڈ ہے سنانہ بڑھے ہیں پاسپورٹ بڑھے ہیں دی ہی کی کر دے اے بڑی پٹھے گال دیا اگر تو انہوں کو دی یہ موقع آ جائے زندگی تو دوسری ایرانی ہو جاؤ گا وہ میں کی کر دے من کے محمد رفاہ وادہ تو نہیں محمد رفاہ میں کہ میں اے محمد رفاہ میری اڈنٹی کی آرے سے شرافی کارڈ بڑھے پاسپورٹ بڑھے ہیں میں محمد رفاہ نا تھا نہیں تو نہیں محمد رفاہ ہونڈ کی کرو جی میں پاسپورٹ دا تھا تو نہیں محمد رفاہ میں شناتی کارڈ بے لوں میں مولی شاہدوں کو بھائی باس سلائے پرانا میں نے جانا نہیں محمد رفاہ اے ہی نہیں ہونڈ دس سو میں کی کر دے یہ کوچ بھی شوگر میں نے موقع دے ہوئے تو میں نہ خدا ہے بھائی آتے کوئی ڈلہ چاڑے کے نا ایٹھے دیڑے میں پوئے ہوتے میرے ایڈلٹیا میں نہ مننے تو تیرا علاج یہ ہی ہے یہ میں بطور مثال آخنا پہ آ اوہ میرے ماں پہ میرا نا رکھیا ہے میری ایڈلٹیا کوئی نہ مننے تو میں نے لگ رہا غصہ دیکھ بھی سا جس ورے تو آخنا کہ محمد نور میں آگیا انہوں نے نائی اوہ انہوں نے نائی لانتی انہوں نے نائی لانتی شاہ مجرم ہے میں اتنی بڑی جماعتہ ذمہ دار ہو کے جھوٹ بول گے میری شاہ مجرم ہے میں اتنی بڑی جماعتہ ذمہ دار ہو کے جھوٹ بول گے میری جماعتہ ذمہ دار بالکل ایک گڑی اپنے گاردہ جڑا ہوئے گا انشاءاللہ ہوئی جھوٹ نہیں بولے گا پھر حضور دی شان بارے ایسی گل کرے سوالی نہیں پیدا ہندا مردہ مر جائے کر دی غلط گل نہیں کرے گا سننی دی نشانی ہے بھر ستری بات کرے گا جد بولے گا ستری بات کرے گا تیرے تی علمہ کھڑو نہیں سرکار دے نامہ ننہوں دے میرے تی طالبی لم خدا دی قسمیں جھک جھک جھان دے اپنے آقا دے نالے ایت نشانی میرے مددہ تیر پیڑے سال دا طالبی لم سرکار دے نا آجائے سراپا آدھ بڑھ جائے گا اس سمجھ آوے گی آدھ باریاں کھڑ دے اعتمین سال دا بھی ہوБے نا ٹھین جناب میں آگے کیا اعتمین سال دا بھی ہوتے اعتمین سال دا بھی ہوتے اعتمین سال دا Robinson stro grabbing کوئی گل اعتمین سال انہیں کی ہونے اے بھی ہم یہ تری ہوتے پنجا بھی ہاتیں سال دا دن ادب نہیں ہے نور نہیں مرنا آسی میرا رہی ملے شریف علی صاحب دھانوی آخر دن اپنے ترجمے دے اندر نور نہ آئے مولی بارک اللہ لکھوی ہے مویدین لکھوی جڑا آجند ہے نا اے ایمین نے جڑا کسور چونی ہیں تو بڑھ کے آجند ہے تفسیر محمدی لکھی او دے وے چوز لکھی ہے کہ اے جائرہ قد جاک من اللہ نور ہونے نا اے محمد الرسول اللہ نا آئے اکھو دب کے سبحان اللہ محمد اللہ میں کہا لکھوی صاحب اے بھی تو قدی تقریر کریا اور بڑیاں بریقیاں گڑ دیو جناب بڑے ایسی مدقے کام دے ایسی بڑے مواقع کام اے گو داد دے آلی بھی تے گال چک کرو وہ کرو نا گال داد دے آلی گال کرو نور بلکہ میرے امام فرمانے نے کہ نور یا رسول اللہ مخلوق دے اندر جدو لفظ بولیا جائے مخلوق دے اندر دیکھو کتنا فرق کر دے مخلوق دے اندر جدو رب تعالی نے نور بولیا ہے تو بولے ہی نہیں گا تو اٹھے باستے وزہ وزہ میں تیری سورت ہے مانا نور کا یوں مجازن یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا اور یہ جو محر و محبے ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے در کی ہے اس سے آرہ نور کا کاف گیسو ہا دہل یا عبرو آنکھیں این ساد کاف ہا یا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا این ساد ان کا شما دل مشکوت تن سینہ زجاجہ نور کا یار چھلا تیری سورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اینہ نور دا نا بھی نہیں ہے انہا نور دا نا بھی نہیں ہے انہا میرے پاس نے پر ریلوی اندو کسی آ کیسی ویڈلیک سری غزل بنا دے ہونا کیا غزل شروع کی تھی ہے یہ بان کسیدہ گئے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بانکر کسیدہ نور کا اندر کوئی لائٹ ہوئے تھے تا نور دے کسیدے گان ہوندے پیچھو کنیکشن ہی تر اٹھے ہوندے پھر نور دے کسیدے تھے نہیں نا پھر تلا دے نسخے باشتی دے بروجھ لکھینے گنڈوے مارے آنکر پھر نور دے کسیدے نہیں ہوندے پھر اے آدن محمدہ قسم دا چھپڑا میں چھو گنڈوے پھد کے لیا توڑیاں بیماریاں دے علاج کریں بھی صفحے باشتی دے بردے اس گلو تے لائے مگر چھوڑا مار رہی ہو جائے حکیمل امت اندر حکیمل امت اندر مفتی آمد یار خانہ کوئی نشانی ہوندی سرکار دی سنانا لوگ بندے نے اے اور گنویاں دے نسخے بندے دے انہیں یہ موضوع دیکھو کتابہ دیکھو بندہ ایرانی ہو جائے فادل ابریل بی رحمت اللہ تعالی نے اس مسئلن بیان فرمائے آگے عامر بن اکوہ بلال جی اے کی کر دے بیان فرمایا جا فر سواریاں بھی تھوڑا آرام لیندے علاقہ بھی چنگا آگیا ہے سہرہ دے اندر پھنڈی یہ واپی چل دی سرکار اپنے اٹھنی مبارک تو اتر کے نا تے ریٹ دے اٹھے بے گئنے گھوٹ مارک کیا بے تکلیفی میری سرکار دے مقام ارش نشین ہے تے بغیر کپڑا پائے اور ریٹ اٹھے بے گئنے اکھو سبحان اللہ بے گھوٹ مارک فرمایا بلال جاو اس نے بلا کے لے آگے یا رسول عامر آگے فرمایا عامر تو کی کر رہے ہیں اسے اکھے جی تو اٹھے گیت گا رہے ہیں اسے تو سرکار نے منہ نہیں فرمایا گیت گا میرے گھون گا نہیں آپ نے فرمایا کلے ہیں گا نہیں کلے ہیں کلے ہیں گیت گا نہیں میں بیٹھا اے میرے اے سامنے جڑی اونٹنی بیٹھی دے کچاوے دے کچاوے دے اٹھے کھڑا ہو جاؤ اٹھے او بیٹھی اسی نا اونٹنی دے کچاوے دے اٹھے کھڑا جا یا اچھی جگہ کھڑا ہو جاؤ اے بلالہ دے نسی سارے سرکار دے پیچھے انجی بیگ گھوٹ مارک بیت کلو فینا حضور دی اس مجلس تو ساڑھے سر قربان ساڑیاں جانا قربان فرمایا اون پر اون پر کی آخرت وہ کھڑے ہو گئے انترزنا پر دیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدال لکما ابقینا وسبت الاقدام الا قینا دب کے کوئی ناد شریف شروع کرے نا دیکھو جی کالا رہ رہے ہیں نا تھا پڑھ رہے ہیں ایک گھونڈ داندھے نے یہاں جی کردھے نے تو میں کوئی بخاری شریفی چھے گھونڈ لکھے آکے جس میں مان آئے دا گیا تو تیرا اونجی کڑی جا پاٹ جانے پھر دوڑ دا پہیں گا پیمز نکیڑا دروازہ ایمولینس بلاؤ میرا کڑی جا پاٹ گیا کمپلیکس چلنا ہے میں کہتے نہیں ہوئے کمپلیکس سونجی اونج کوئی کمپلیکس ہے تیلوں انہیں اس کمپلیکس بھی چلی نکڑنا تیرا کمپلیکس اس واسے آمر بن اکمالا نسخہ تیرے تو استعمال کری تیرا کمپلیکس دور ہو جائے ساری تکلیف تیری جا دی روے فرمایا پڑھو بھئی پڑھ دیتا کہندہ کیسے ابھی میں انہوں نے شیعہ والدیس صاحب نوی ہے الحمدللہ میں انہوں نے دی خدمت چون دنیا تشریف لیکن انہوں نے درجے بلند کریں میں انہوں نے دی خدمت چون یہ عدب نالے پیش کی تا اے حدیث پاک پیش کی تا میں کہا سرکاراں تسی آدھے دعا لفظ نہیں بولنے کہ اے تے بخاری دی حدیث عامر بن اقوہ نے آکیا یا رسول اللہ کملی والے ہو جی تسی نا ہون دی ہو دسانو ادایت کون دیندہ اسی صدقے کی تھو دینے جو گے سکاتاں کی تھو داترن جو گے نمازاں کی تھو پڑھنے آرے اسی دی ازار دار بھتا نو سجدے کرنا لے ساں یا رسول اللہ جی رب دی مارفت تحید دا شعور بخیہ سونے دا تیری ذات میں چوا سنے فغفر فدال لک مہتوڑے قربان یا رسول اللہ میرے گناہ ماف کرو لب کیا کھو میرے گناہ ماف کرو جی تو سی میرے گناہ ماف کرو ہر باری میں لفظ بولا تھا ہر باری تُس آخرین سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے گناہ ماف کرو توانو اچھے سمجھ نہیں پیو اے تبا بھی کچھ مضمون شروع ہو گئے فغفر یہ توبہ استغفر تے ہو سکتا ہے فغفر کے میں نہیں سمجھ آئی توانو او فستغفر تے ڈیوٹی ہوئی نے سرکار دی کوئی نہیں سمجھ آئی تی اے فغفر کے دو آگئے با آپ بخشو بخشواؤ تے سمجھ آئی بخشو کیوں نہیں سمجھ آئی تو سیابی نے دپاد کے سیر باڑی دیتے ہیں نارشی دے سدہ حضور روپیاد ہے میرے گناہ بخشو میں کہے لا فتوہ کسے شیخ العدیس دی اگر تُو نسلیں دے لا فتوہ حضور قلو جی گناہ معاف قرار لگے رہے میں کہے بخاری ہے سنن ابھی داؤو دی محسنہ دے امامہ مدیت میں پوری گریفت نار پہ بیان کرنا مطلب تے انہوں کو شک پہ جائے ہاں ہاں ارشاد الساری دے اندر امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ کسے منکرنوں اوام نہ جائے اللہ امانہ کلام شروع ہے ممکن ہے کہ صحابی اللہ کڑوئی پہ مافی منگدہ ہوئے اے بڑی خاص گل جی بھئی کلام دے اللہ امانہ شروع ہے تے ایک کیا مخاطب ہوں دے پہ فرمان اللہ فرمایا نہیں ہو سکتا کیوں کہ فدا لگ کا کیا سکتا تیرے تے میں قربان تے فدا کہنے دا مطلب کی ہوں دے امام قسطلانی فرمان دے نے صاحب ارشاد الساری شرح بخاری فرمان دے نے فدا دا مطلب ہوں دے کہ مابوبا تیرے سر آئیاں مصیبتہ میرے سر لگ جائیں اے اللہ پس بول دیو نا میں قربان اے دا مطلب کی ہوں دے بھت تیریاں مصیبتہ میرے سر پہ جائیں کوئی نہیں تو انہیں سمجھا رہے اوہ فدا دا مطلب اے دیوت شاء اللہ تیریاں آئیاں میں نو لگ جائیں اے پجاب ہی جنہاں تیریاں آئیاں میں نو لگ جائیں انہوں کہیں دے جی فدا عربی دے اندر امام قسطلانی آدھین اللہ نے کہا رہا ہونیاں سانا نہیں سمجھے لہذا اللہ تعالیٰ نے تیرے یہ نہیں آگ سکتے کہ فدا اللک وَيَا اللَّهَ مَا تیرے تو قربان کیا ہوں کہ اللہ تو تُو کی قربان جائیں اللہ المصیبتہ ہوں نہیں کوئی نہیں جیڑا ہو دی ٹال کے تیرے دے آ جائے فدا اللک اے کلام جیڑے خود دلالت پیا کر دے کہ اے فغ فردہ مخاطب جیڑے اے اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ نے بے یا رسول اللہ تو ہنو تکلیفہ جڑیاں ہوں دیانے اوہ تو ہڑے خلام دے سر آ جانے تُسی میرے گناہ بخش دیو سبحان اللہ میں آکھے شیخ العدیس صاحب اے فغ فردہ مخاطب جیڑا حضور دے سامنے ہوں دے کہ ہنو انذر آلانہ آخ لیی تاں کی تکلیف کوئی نہیں سمجھا جائے حضور اللہ انذر آلانہ چھڑ دے ہو یارے چھڑ کے میں دے یہ پرانے بابیں یہ کبران پٹا لیئے سے کیونکہ انہاں بچووں تھے اس گلت ہے بھی نہیں پہلے آخ دے سنون مشرقہ کھو میں کیسے کیوں کہ کیے سبت الاقدام اللہ پہری ساری جنگوں نہیں یہودیانہ جنگ ہو جائے نا ساٹھ یہ ہاتھ جوڑی ہو جائے یارسول اللہ اے سانو ثابت قدم رکھے آج تسی اللہ ثابت قدم نہیں دو ہمارا رب کھولو کری دیا یا حضور کھولو کری دیا میں اڑمی آنا پہ اے میں کوئی مناظرانہ میں میں نہیں گل کر دینا چھیڑ تو گل کرنا پہ بابیانہ میں انہوں سخت بغض حسد اختلاف ہے لیکن مسئلہ بیان کر دیا میرے دل میں چھیڑ نہیں ہوندہ با میں صرف انہوں چھڑانے ماز تے کرنا پہ میرا رب جاندہ ہے میں انہوں بھی یہ اپیل کرنا چاہنا کہ کمڑیوں اس حدیث تے غور تے کرو تھوڑا جا سٹاپ تے کرو اے جڑی چرکڑی چلائی جی ایک باری لوگ ہو جی تھوڑا جا سٹاپ کر کے سوچو نا کہ قسم خدا دی محبت رسول دھا جانی ہے توڑے دلان دے اندر تو سی موقع نہیں دے اے تو جاندہ ہوندہ سی راجب زہرہ ساڑے لاکیج بھی تقریح کرن کوئی گارویں گبارویں تیرہویں نٹھارویں میں کب چوپ کر چبلے دی اگے تیرا ناک کوئی نہیں لیا تبینکہ جڑا بندہ بینکہ ہے وہ دی کی گال سنن خدا دی کسم دی لے ایک کوئی دی لائے لائے مطلب ہے یار بیڑا کوئی نہیں میں اگے دا مطلب ہے تیرا پیو بھی کوئی نہیں اگے آج توڑی دی کسے کوئی نہیں سننے نہیں سمجھائی تو ایو جا ترجمہ اپنے کڑوں کری جائی دے کوئی نہیں سمجھائی ملاد اللہ کوئی نہیں میں کہ ایک ایلا ترجمہ اللہ اللہ وہ تو صرف اے بہلا کوئی نہیں یار ملاد ہے کوئی نہیں مگر جناب توڑے پا جی کوئی نہیں انجھے ٹرکان یا ٹیت پیدا ہو گئی ہو کوئی سمجھیں کوئی نہیں اے پیار دی کہا لے بھئی کوئی لڑائی ہی نہیں کہا لے نہ کرو یہ جی انگلہ نہ کریا کرو اے نہ کرو جی اے زیادتی ہے اے سمجھو دے صحیح آخر بخاری پڑھ دے جوا دے جی بڑے قابل شیخ العدیس اندن ساٹھے تو میں اپیل کرنا پیاب ہے اے نہ لفظاتے غور کرو کیڑے توڑے شیخ العدیس قابل اندن میں تو انجھے بیکھے رہے بالکل ہی عجیب جائے خرصویدے آڑے مولا مولا بھی عجیب سار مبروس جیا کوئی آلنسی ہو دا میں پڑے کیڑے شیخ العدیس کو تو سے پڑے ہو میرے والد شیخ العدیس چاری سال عدیس ہونا پڑھائی متواتر قدی نبی پاک علیہ السلام دے جس میں اقدسا کھبا پاسا بھی نہیں آکی بعد اولا شریک دی قسم مشکات تو لیکے بخاری تک اندر سنن قدی آخنا پہ جائے نا آدھے اوزان میرے پاک محبوب دے بدن پاک دے اندر کھبا پاسا رب رکھے ہی نہیں آپ دے برکت والے آزانے دایاں آخنا دے بایاں بھی نہیں آخنا آخنا دوسری طرف ساڑھے حضور محدثی آزم مولانا محمد صردار عمد رحمت اللہ علیہ قادری رزوی رحمت اللہ علیہ نے پچاس سال حدیث پاک پڑھائی حدیث پاک پڑھانے دے اندر سکی قدی آپ دے تصورات دے اندر اس طرح آلہ حضرت سرکار دا اے تو سچی لڑی سی نا اے بند کرے اے میری میرے خلوے در دیکھو آجی عجلی مکیری تقریر تکلے گاک جڑے لنا انہوں نے فکر پہنگی بھی اوہ آکسل اڑکی تھی ہو اے پچھ دن اڑکی تھی ہو میں آکے اڑ میں آ رہی ہوں دوستو میری گل سمجھ رہے ہو سیابی آدھے یارز اللہ گناہ معاف کرو دریائے کرم جوش بچا فرمایا جا آمیرے میں نے رب دا حکم آگیا میرے کو جو کچھ بھی کوئی ناپسندیدہ بات کوئی مکروحات کوئی ایسی گل تیرے ذمہ سی نہ میں محمد زامنہ تیرا سب کچھ معاف کر دیتا کیا دب کے بولو دب کیا کھو نعرہ رسالت اے نے بڑی عجیب ترتیب ہندی اوہ جی ایک کڑی کا لے تو بندے مرن گے پھر کبرہ جان گے پھر اٹھن گے پھر اشر جان گے پھر نیزان لگن گے عمل دلن گے پھر پتا لگو گا میں کوئی ڈی دیر لگو گا نہیں اے ایتھا ہی فیصلہ کر چڑے حضور نے برمایا تو منگی بخشش تے میں محمدنو لبنے ازن دیتا ہے بخشنے دا اوہ جاوئے عمرہ تیرے سارے گناہ اوہ ساں معاف کر دیتا ہے معافیے دلہ نکدو نکد سعودہ کوئی انسٹالمنٹ نہیں کوئی یہ دے کس تبار نہیں کم ہو جا عمرہ بخشن اے دیا فرمایا تو معافے امام قستلانی دی بارت دیکھ رشادت ساری دی اندر مسند امام احمد دی اندر سیدنا امام احمد بن حمل حضرت عمر پاک کنڈی پرنے پیشن جا پہ پڑی دوستی سی حضرت عمرنا این کنڈی پرنے پیشن جا پہ سرکار نے فرمایا عمر تینو کی ہوئے اگر یا رسول اللہ میں جاننا اس گلنوں جنہوں آپ معاف فرما دے ہونا انہوں رب گناہ دا منہ موقع دین دے ہی نہیں انج لگ دا ہے جن پھری جنگ ہو گئی تے عمر نے نہیں رانا انہیں نہیں رانا اللہ اکبر میرے آقا فرما دے عمر نو جڑی بصیرت رب نے عطا فرمائیے نا اے پہلے وقتا جنبیان مل دی سی اے پوری گلنوں پا جن فرمایا دیکھو اس نے میری مغفرت اے اے آکھن تو اس نے کتنا بڑا نتیجہ آخذ کر لے اللہ اے عمر نے عمر اے فقیحن نفس اشتین محدث امت دا محدث محدث نہیں محدث سمجھائیجے اے نمی گل نہیں اور میں کر سکتا فرمایا دی بصیرت اگلے دن جنگ شروع ہو گئی پیڑی ہیں پیڑی ہیں جدو تیر چلے نا حضرت عمر دے اے لگ آپ ڈگ پہے سا اکھڑ لگ سا اکھڑے حضرت عمر نے چک لیا دوستی سی نا سب تو پہلے آپ ہی اپڑے چک لیا چک کہتے اے میں تڑک دے سن پہتے آخری یہاں سامان ہوتے سن سرکار دے پیران چلے آکھنک چلے صلی اللہ تے قدمہ شریف آمیتی دیا تیر روندیاں جیڑا لفظ بولے آنا عمر تیرے تے کروڑا رب دیا رحمتا ہوں سانو ایٹا وڈا عقیدہ دس چڑے ہی قسم رب دی وابیت دیا انیریان گل دیا ران انیریان گل دیا ران جڑاں تے بڑی دور دی گلے ساڑا پتر بھی نہیں علا سکتے ایٹی بٹی گلت عمر کر گئے نے خدا دی قسمیں فکے دی گل کر گئے نے اور ساری دنیا دے ریت دے چتنے ذرے نے انہوں نے بھی کوئی ہزارنا رب چدیع فرمائے تیر ہر ہر ذرے دا دے دے سلام ہوئے عمر بن خطاب ایٹی بٹی گل سندسی جی روندیاں آدھے نے لَوَبُ قَيْتَهُ لَنَا لَنُو تَمَتَّعُ بِهِ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تھے کل ہی تو انا کیا سیئے میں نہیں رانا جے چند دیارے سونے آئے انہوں اور زندہ رکھ لیں دوں لَوَبْ قَيْتَهُ جے تُوئے انہوں باقی رکھ لیں دوں اسلام آبادیوں نے تُن کی پتا ہوئے میں کی لفظ پہ بولنا تُن غور ہی کوئی نہیں حضرت عمر دا یہ عقید ہے جے مصطفیٰ رکھنا چانتے رب بھی زندتا ہے موت نو بھی روک سکتے نہیں اور بولا سبحان اللہ کیوں انہوں روک لبوا یا رسول اللہ چند دیارے اور ساڑھے واسطے لنا تے کچھ نہ سئی اسی یہ دے کھوڑو توڑیاں نا تے ہی سنو دے ایتے نا تے میں فلا آباد راندی انسان ایتے سرکار دے کسی دے پڑتا اسی ساڑھا یار فرمایا عمر ہے اس نے عجلت کی تی مغفرت دے سوال دے اندر تے میں دیر نہیں لائی ہو دے سوال پورا کرن دے اندر تے رب دیا رحمتہ نے دیر نہیں لائی ان جنت دے آلا مقامات تک پہنچان تک تے تو فکر نہ کر تیرا عمر جی ہو جی ہے دنے پیامے تنو ہو جی ہے تنو لوٹا مانگا یعنی تیری ملاقاتہ کرا مانگا جنت چو ملاقاتہ کرا مانگا تیریا میں ہم عمر تنو دیدار دیا کرے گا عمر دی جدائی دے اندر اینج دے لفظ نہ بول میرے نار یہ تیرا یار سی میرا بھی غلام سی پر مانگ بڑی اچھی کر گیا تے میں بھی دیر نہیں لائی جی بھی تڑپنا لونے کی ہے میں بھی رب کو لائی جن لیا سارے گناہ ماف کرا دیتے ہیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو جب یاد کیا ہے سلِ اللہ وہ آئی گئے ہیں تڑپایا نہیں بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں میں آکھے جی ان دس سو حضرت عمر دا کی ایک ہی دس با حضور جنہوں زندہ رکھنا چاہاں رب نے ایوی ازن دیتا ہے انہوں زندہ رکھ سکتے جنہوں بخشنا چاہاں انہوں بخش بھی سکتے تے با پیاں تو چل دے ساڑے بچارے بزرگی تھوتا کا آخر انتیار میں ان دور آلہ نا ان چھاڑ دے ہو کڑا کوئی بیچ میں ہے کوئسا کو نمہ آکھے سیاہ باغ دے ساں سیاہ باغ دے ساں بات سمجھائی دی نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا تسی خوشی کر سکتے ہو اسی مردے ہی نہیں تھے انبیاء کا دو مردے ایک لمحہ موت پیش کیتی جاندی انہوں تے دوسرے لمحہ انہوں حیاتِ طیب آتا فرمائی جاندی تے ان دس سو آپ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں ثبوت ارشاد فرما رہے ہیں ثبوت ارشاد فرما رہے ہیں نہیں سمجھ نہیں آئی ثبوت ارشاد فرما رہے ہیں کی وہ میں ویک کیا موسیٰ علیہ السلام قبر چھو کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے تب آپ یہ انکار کریں انباہ نہیں مندے ساں امام بیک کی نہیں مندے میں کہ جن مندے ہو دا نال ہو ارشاد فرما رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں جی لے آگ سو اسی ہو دی تو دلیل پیش کرسے بخاری آکھو بخاری چھو دے ہیں مسلم آکھو مسلم دے ہیں سننے ابی دعود سننے ابن ماجہ سننے انسائی جامع ترمزی جی لے چھو آگ سو دے جس ثبوت پیش کرسے جی لے چھو مرضی جی آکو لیکن ثبوت آنا بھی تو سمننا کوئی نہیں کیوں او رب توفیق دے ہوئے تو منیاں جاندے ہیں اگلے مندے نہیں یعرفون اکما یعرفون ابنا ہوں پتران دے پتر اندے جتنا یقین ہو سکتے اس تو بھی زیادہ تینوں جاندے نا لیکن مندے نہیں کیوں سارے موں میں تیرے مننا بڑھائی نہیں اے سمجھ دے نا سمننا نہیں انہوں یہ نہیں پتا رب مننا نے دیندہ ہی نہیں اے تے خاص خاص مندے نہیں جی لے اپنے محبوبتی غلامی واسطے رب نے چنے ہوئے نہیں سنیاں تو انہیں اس سوالے نا بھی بیکیا کرو تو اسی کڑ دے رہاں دے ہوئے مندے کیوں نہیں تو انہیں نہیں سمجھائی تو انہیں نہیں سمجھائی تو انہوں کہیں اے دیکھو کتنے نوجوان بیٹھے میرے نا کہیں شاہ جی بڑی ہیں تقریران کیتی ہیں دلیلہ میں مندے نہیں نہیں سمجھائی اوہ میں اگر مننا ساڑے ذمہ اے ساڑے ذمہ ہی نہیں منانا ہوسٹے آپ پہوں منا لے فرمانا ہے میں نہیں جینن منانا اس قابل ہی نہیں جی تو انہوں رب نے توفیق دیتی ہے اپنے محبوب دی عظمتہ منان دیتے اس سے فخر کریا کرو کہ تسی رب دا انتخاب ہو جنہوں رب نے اپنے حبیب دی محبت واسطے چن لے اکھو دب کے سبحان تسی تو بڑی چیز ہو اللہ دا انتخاب ہو منتخاب بندی ہو خدا دی خدا وعدہ اللہ شریک دی سہل سنت رب دے منتخاب بندے جنہوں نے سینے رب نے اتنے صاف رکھے انہوں نے اپنے حبیب دی بار فتوہ استے انہوں نے پیدا فرما دیتے ورنہ دلیلہ نہ گئے دلیلہ لوگوں نے چند لٹے بے کھنٹانی قبول کی تھی اتنی محسوس دلیل تو بعد بھی کلمہ نہیں پڑیا خود فرمایا سرکار نے سارے چند تڑھان دے رہے ہیں میرے کو پتھر آن دے پانی پانی دے پتھر تڑھان دے رہے ہیں ابو بکر نے ادو میں لفظ بولیا دوچھے لفظ بچ میں تصدیق کر چلی تو لوگوں نے تسان دونی محسوس کو مانگیا فرمایا میں بچمن دے محسوس دے دیکھ رہا ہی تو میں چروکڑا آخدہ میں انہوں کو دعویٰ کرنا چاہیے دے انہوں کے دیر نال کیتا ہے میں نے محسوس دے اندے نہیں ضرورت کیوں میرے واسطے انہیں دی زندگی محسوس آپ فرمایا میں بچمن چھو دیکھیا کہ سرکار لوگ کا بے واسطے پتھر دون دے سن دے نو سال عمر سی سرکار دی تو لے اندے پتھر تے موٹا چلی گئے موٹا مبارک جڑا نا کندہ مبارک پتھر لگیا نا سختی نا تو خون نکڑا ہے حضرت ابباس نے آکیا بھئی تسی بچیوں چھوٹے چھوٹے جڑے نہیں ہو نا لقدیاں یا اظہار بندے کوئی نہیں توڑے کوئی کپڑا کوئی نہیں موڈا چھل لے انجا تمارے اظہار تھے بھئی لالو تو موٹے درخلو اے دے اتھے پتھر رکھے لے ہو حضرت ابب اکر آدن پہلے دن میرے دماغ چھو دو گا اللہ ہی بھئی اظہار مبارک مو حضرت ابباس نے انجا ہتھ لائے بھئی لال ہے یعنی سرکار مو یہاں کہ بھئی اے دلال ہے اوٹے درخلے فرمایے جے کھلا نہیں وہ جور بے ہوش ہو گئے یا آپ نے اظہار تھے انجا ہتھ رکھے ہیں نا نبی پاک بے ہوش ہو گئے جس وقت انہاں اظہار ٹنگ چڑے اب آلہ ہے یہ پتہ نہیں کی ہوئے ہے ہوش پہ چاہ گئے از تب اببارک فوراں میرے دن چھو خیال آیا ایڈے آیا لے بچے ایس عمر دے بچے دے مکہ دے کپڑے دے تاک پاندے ہی کوئی نہیں تو انہاں دے کو فطرت دیں جی تھی بڑی ایڈا آیا ہے کہ بہوش ہو گئے آجے کپڑا اتریا بھی رہی تو بہوش ہو گئے فرمایا یا رسولہ دے میں نو تے تو بچپن بیج تو آٹے بچے نبوت نظر ہوں دیسی میں نو موجدیاں دے کڑی نوڑ اللہ اے ابو بکر صدیق ٹھیک ہے دلیلہ سارے انپا تاسی موجدے بھی تکے نے چند رکھتے تکے نے تم ہی تصدیق نے نہیں کیتی آج ہی نہیں کہ میں کر لینے کیوں اے چنے نہیں گئے اے چنے نہیں گئے اور سوگ اللہ بنا ہی جانگے کوئی یاد ہے جی توجہ نہیں کرنی دل کی توجہ نہیں کرنی ادھر توجہ کریں گے تو جناب اے بتر ہوگا گام بیل کی خیال سے بتر ہوگا فلانے خیال سے بتر بڑے بڑے بری انگلہ نہیں کیا مولوی سوائل دلوی یہ ایسے بے وکوف نہیں کہ او دن آن دے مدرسہ مدرسہ شاہ اسماعیل تو میں آکر پرلے پاس ایک اور بورڈ لاؤ مدرسہ شایطان الرجیم بیڑے بندے انگلہ رکھنا ہوئے تھا سب تو پھر پڑھو تو اباہینا دا اوہے نہیں سمجھے تو انہیں سمجھ نہیں آئی میری گا آئی جی مدرسہ شاہ اسماعیل میں آکر پرلی گڑی ہے تو مدرسہ شایطان الرجیم جی اس تو پڑھی بے جڑی پلائر تک عبضہ کیتا ہے جہاں نمہ اوہے تو لکھو مدرسہ شداد اس تو پرلے درہ رکھو دارلوم قارون اس تو پرہ رکھو جامع فیرونی اس تو پرلے پاس رکھو اس تو پرلے پاس رکھو نمرودیا انسٹیٹیوٹ نمرودیا انسٹیٹیوٹ فار انبلیف بے ہی ماننا مدرسہ اوہ بھے کہ کوڑی ہو اے مدرسہ بڑھانے ہون تو مصطفیٰہ دے آشکان ہے نانتے بڑھائی دے مدرسہ بڑھانے تو اے مدرسہ بڑھے کوئی طالب علم تھے کوئی آوازہ پونڈ کتا میں چھو بھی آوازہ ہون مکھ چند بدر شاہ شانی متھ چمکے لات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکین مدبریا آتو اے مدرسہ مزہ آگئے نبیانا جوڑیا سو مدرسہ ولیا نو نا جوڑیا سو درسنو نبیانا جوڑیا سو درسنو نا رکھنے در سواد آیا جتے مدرسہ رکے مدرسہ شاہ اس میں لگو گڑھان چھو آواز کی بھی ہون دی بڑے بھائی کی سی تازیم کرو بشر کی سی تازیم کرو میں کہے اتنی سیٹی ہیں جیتے بچے نو جن پہ جانے جن پہ پڑھا تھا کی سی بشر کی سی تازیم کرو اچھا بشر کی سی تازیم کی کریئے سی بڑے بھائی کی سی تازیم کرو بشر کی سی تازیم کرو اے آواز آ رہی میں کہے اس تو پڑا ایک سنت جاری کرو نمرو دیا انسٹیٹوٹ فار انبلیوڈ سٹیڈیز بے ایمانہ نی تعلیم دا انسٹیٹوٹ کھول لیتا ہے ایسے کم نہیں کرنے چاہیے وہ بہت گستاخ لوگ خدا جاندہ وحد اولا شریف سنون انا اس کا اللہ دکھ نہیں ہے بھئی کوئی ذاتی دکھ ہو گیا لیکن ذاتی دکھ تو بھی زیادہ دکھ ہو گیا کیونکہ ذات کم میں پھر سرکار دا حوالہ بڑھائے ذاتی دکھ تو معمولی جہاں دا ذاتی دکھ بھی زیادہ ہو گیا لیکن شخصیت دا دکھ نہیں کیوں انہوں نے سکا تائے حضرت شاہ عبدالعزیز مہدیس دیل فیاسی امام المہدیسین مننے انہوں اس میں اللہ سکا تائے سکا تائے امام المہدیسین مننے میرے خود میرا فقیر دا چھے میں استاد نے حضرت مفتی شجاہد علی قادری رحمت اللہ علیہ دکھو الفقیر نے سیاہ ستہ دا پورا دورہ کی تا اپنا مزرگان توالات بھی پہلے کر کے آئے انہوں نے استاد حضور قاظمی شاہ صاحب صاحب سید احمد سید شاہ صاحب قاظمی انہوں نے بڑے بھائی خلیل صاحب قاظمی انہوں نے استاد مولانا ریاست علی شاہ جان پوری ہدایت اللہ جون پوری اور انہوں نے استاد حضرت شاہ فضل رحمان گنج مرادہ بادی اور انہوں نے استاد شاہ عبدالعزیز مہدیس دلوی رحمت ساڑی سنہوں نے انہوں نے حدیث پاہ دیس سنہوں نے بقیدہ چھے ست واسطے ہیں انہوں نے میرے استاد نہیں ہو تاس ہی انہوں نے امام المہدیسین کہنے ٹھیک ہے اس واسطے نہیں ہے جگڑا ساڑا انہوں نے چلو اس خاندان ناری بیر پہ گئے نہ بات عقیدے کی ہے جو حضور کو نہ پہچانے ہم اسے کبھی نہیں پہچانے گی ہم کبھی نہیں پہچانے گی کہندن جی تاں کی یہ بڑیاں گلہ انہوں نے جب ایک مقام مصطفیٰ نہیں آیا میں آکھوں مقام مصطفیٰ بہت ایک خاص مقام امپورٹنٹ ہے ضروری ہے اے اے نہیں سمجھائے تو کچھ بھی نہیں آئے ورنہ تو مثال ہوگی ساڑھے پنڈے کو آیا ہے تھانے دار ہے تو سارے ہم بندے انہوں رنج ہوئے کرے آگے نماز یاد کرو اللہ ہو جی نماز یاد نہ نہ کیتی میں انہوں اتھانے جو مارنے لے جا کے نیک بندہ سی تو اتھے کہ جیل جا بندہ سی آکھ ہے جی میں یاد بڑی کیتی میں مسجد جانا بھی اس سے کہ کتے اپڑے ہیں اس سے کہ سبحانک اللہ تھے اس سے کہ بے وکوفت پہلے لفظے تھے میں چھے میں انہیں گا ٹائم دے گیا آجے سبحانک اللہ تھے اپڑے ہیں یہ نبیو حالے اس نے علم بڑا ہندہ ہے قرآن بڑا ہندہ ہے چلو جو مقام مصطفیٰ نہیں سمجھا تاں کی میں کوئی کمڑے آ مقام مصطفیٰ کوئی آخری سبق نہیں ہے دین اسلام دی پہلی شرط ہے دی پہلی سبق ہے جیتن پہلے ہی نہیں ہندہ دی اگلا ٹھوڑا کیس طرح کوئی نہیں سمجھا ہی تو فرمایا لوگو میرے حبیب دا مقام ہے کہ تسی سب ہر چیز تو بڑھ کے میرے محبوب نہ محبت کرو دب کیا کو سبحانہ محبت کرو اور بارہا میں سنیاں دے اسٹیج تے گل سمجھائیے کہ محبت آمان ہے دل دی توجہ یہ مضمون طور زین چونہ چاہیے کیونکہ بار بار میں بیان کرنا میری تقاریر اگر پہلے بھی کوئی سنیاں تھے ادھو جلاز میں نے سنی ہوئی گل کہ محبت دمان ہے دل دی توجہ لسان العرب دے اندر لے کلام ابن منزور افریقی نے مولوی آدھے دل دی توجہ کرو نا بڑا پتر ہون دا فرانی گال تو بی باتر ہے میں کیا اللہ آدھے توجہ نہ کرو تے تسی مومن ہی نہیں تو آنے توجہ کرو تے مومن نہیں اسلام آبادہ لے فیصلہ کرو اللہ دا فرمان مننا جے یا ملان دا فرمان مننا جے اللہ نو کوئی غصہ نہیں مجھے توجہ کرو نا حضور اللہ اللہ پاک نو غصہ نہیں وہ آپ حکم دے دے پہا توجہ کرو سرکارا تے توجہ کر دیا حضور نو کی منو کی منو فرمایا میرے محبوب نو حاکم منو حاکم آکھو سبحان تے آکھیں بھی ایندہ منو میں دل وچ بھی قدی انہ دے حکمہ ہوتے مندہ خیال نہیں لیوڑا ایسی آرہی ساں آپ سب کی بلا نال بڑے کامیاب ڈریور سان نال ساڑے انجھ پھیری ہیں دے سڑی ہیں انہوں نہ کارنوں لیکن اگے آجائے لائٹ ساڑے کو الٹائم توڑا خیال چلکنے بیٹھیں انہوں ایسا فرمایا روٹی کھانی پیڑو کھانی میں کہ میں روٹی کھانا با میں نہ کھانا میں پیڑو جا کے آذری دے نہیں ہوں سمجھائی تو انہوں اندازہ نہیں ہوں دا کتنا پیار کرنے ہی سی توڑے دا ساڑے واسے کتنی خیمتی متاؤ توسی ساڑا سرمایہ توسی سے انہوں نے سرمایہ میں نے عبادہ اللہ شریک دی قسمیں جو میں ریاکاری کریں میں نے خدا کلمہ نہ نصیب کریں میں سنی دے پیران دی خاک بڑھنے انتیار میں نے اس گلدی معرفت ہے اس گلدی میں دا بے نہ کہنا میں نے میرے باپ دی وجہ تو معرفت ہے کہ اہل سنت اہل نجات نے انہوں نے پیران دی مٹی وی جڑا بڑھ گیا انشاءاللہ ہو دا مقام جنت ہے میرے والدے گرامی اس گلدی معرفت دلان دے سن فرما دے سن اہل نجات ہو رہے جڑے اہل سنت و جماعت ہیں اہل سنت و جماعت اہل نجات نے جی انہوں نے پیران دی بٹی بھی بڑھ گیا جائے تے نجات ہو جاسے انہوں نے میری گلد سمجھ آئے رہی تو اڑا یہ مقام ہے اس مقام نو کھویا جا نا کسے بھی گستاق تو اڑے کو دولت ایمان جیڑی کھوڑنا چند ہے اس مرتبے تو گرانا چند ہے بھائے ازلین بھی چھوڑ جان اے دولت کا دی نہ چھوڑنا نہ کسے دی گلد میں چھوڑنا قائم رہنا اپنی گلت ہے کیونکہ دولت ہوں دی نا جی دیکھوڑ وہ نہیں چھوڑ پھونگے نا وہ آدھے نا میں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہم سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں میں کہا تیرے پہلے دعا نہیں تیروں فکر کے لئے دیکھو جی ہم تو بڑے براد بینڈڈ ہیں ہم سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں مجھے تیرے اندر ہے ہی جو کچھ نا تو پڑھ لے یا نہ پڑھ لے تیری تو سکھا مگر بھی ہو جاندی فرق تسن پہندے جنہ دا کے ایمان ہے اسے چھانٹ پھوک کے پڑھ آنگے جیڑا سرکار دا غلام ہوئے گا ہو دے مگر پڑھا اگے آگے نے اشارہ جس وقت اشارہ آ جاندہ تھے ٹریور بریک مار دیتے تھے رکھ جیڑے تیز ٹریور اندر اندر گاڑا نہیں کر دیتے ہیں اس بھی ہونی مارنے سے بڑے جلدی پہنچے وٹ کھا رہے لیکن میکمہ پولیس نو اس گلتے کوئی اتراز نہیں بریک ضرور مارو باہمیں اندر گاڑاں کٹ دی رہو انہوں کیونکہ انہوں مطلب ہے بھر تسی قانون نہ تروڑو اندروں کی بھر بول دی ہوئی دینا انہوں کی مطلب نہ انہوں پتہ لگنا نہ انہوں مطلب کوئی اس گلت کوئی تازیر اس گلتے بھی لگ دی دلوچ تو برا محسوس کیتا ہے اشارہ تے کھلو چل تیرے تے لگ گئی چار سو ٹھاسی کیونکہ تُو دلوچ کی برا محسوس کیتا ہے انہوں دے کون جانے میں دلوچ آخدہ کی پھر گاڑا مہمیں کٹ دے اے ہونی ترومت نہیں مارنی شکرے اے اشارہ بھی بڑا ہے ایسا ویسے کاردن دے نا لوگ کوئی کردہ گریفتے دے تھے نہیں نا کردہ معلوم ہے آقمادی حکومت تے انہوں دے قانون صرف گل اپنی منواندن دلے دے پیرانی بٹھا لے اللہ تعالی فرمان دے میرا مابو بینجدہ حکم نہیں جے ومو مندر ہو اندرو بھجدے رو سملا یجدو فی انفسی محرجم مما قدیت ویسلمو تسلیما فرمایا میرا مابو بینجدہ حکم ہے کہ نیرے سر نہ چھکاؤ دل بھی چھکاؤ کسی آرڈر دے ہوتے اگر تُو دل بچ بھی مندہ محسوس کیتا ہے تسی مومن ہو سکتے دب کے دب کے آدھن حکم نہیں ان الحکم اللہ لیلہ تنظیم اللہ خوان مولین منارے آڑا ان الحکم اللہ لیلہ او دا مطلب ہے اندر بھجو دیو حکومت نہیں تبایئے کہ فلاو رب بکل آئیو منو حتی آئیو حق کے موق دا کی مطلب ہے کی مطلب ہے اے حکم نہیں لے عاکم بھی نہیں فیصلے بھی ہوگا دل بچ بھی مندہ نہیں محسوس کرنا انہوں دے ایمانہ دا اندازہ تو کی کرو گیا چار دن پہلے ہوتے مجلس ہوئی منارے دے اندر تھانا جاتلی دے اندر اے توڑے تسیل گجر خان دے اندر جنگل پندہ دا ایک لڑکا وسیم اللہ سنے اس نے صرف نارے رسالت مارے آئے انہا منارے آئے مار مار کے انہوں قتل کر چڑے اے صرف پانچ دن دے گل وسیم الاسم نامی نوجوان جنگل پندہ دا تھانا جاتلی تسیل گجر خان دا منارے آئے مجلس چھو بیٹھیں جیڑی یہ بک بک کر دے سن پہ اس بیچارے رسالت مارے آئے انہوں کوٹ کوٹ کے تھاں تھاں مار چڑے ہیں قتل کر چڑے آئے میں پچھنا کہڑا تو اڑا انہیں لو حکمو اللہ لیلہ یہ غلطی ہے اے تسیابہ دا نہ رہے یہ غلطی ہے تب ہی تاں انہیں دی دیکھو نمرودہ نہیں منادن دی سنو تسیہ انجا دیو میں کیا اے زلیلو سرکار دو عالم دا نام مبارک مومن جدو پکار دے نے یا کہہ کے پکار دے نے تو انہوں تکلیف ہون دی ہے پھر اپنی نماز بچ کس طرح اسلام علیکہ ایوہ نبیوں پڑ دیو آخر کوئی گل ہونی چاہیے دی کوئی بیس ہونے چاہیے دی دی چپڑ مار دی نا مطلب ہے کوئی اسلام علیکہ ایوہ نبیوں تو کرو ترجمہ کیئے سلامو آپ پر ہے نبی ایوہ آنے ہی نداد اللہ فضل وہ تو صرف معرف باللہ مولنے دی ایوہ آگے ورنہ یا ہی ہے ان نبی جو ہے جو نرہ نبی ہوئے تو یا نبی یا وہ تو علم لام دا تقاض ہے ایوہ آدھا لفظہ پہ گئے مانہ اوہ دا بھی ہوئی یہ جڑا یا آدھا مانے ٹھیک ہے جی میں کہہ نماز بھی کی پڑ دیو ہے منارے آلے ہوں تو اسے منارہ ہوں جی نان دھرے تو اسے تو ٹوئے آلے ایڈا پست عقیدہ رکھنا ہوئے دی میں اسلام آباد دی سرزمین اتے مطالبہ کرنا چاہنا ہوں انہا لانتین فوراں گرفتار کیتا جائے ہاتھ کھلے کر کے تصدیق کر دیو اس گلدی آدھا جی ساڑا فوئی نہ بڑا تلکے تو فلانے نہ تلکے ساڑا فزور نہ تلکے ایڈا ایسی حرکت کسی کیتی نہ تو انہوں پھٹے مارانگے انہوں بھی میں کہہ رہے ہوں گورنمنٹ فوراں میں جانا ضرور ہے لیکن اگر اس طرح سنیہ نال تکلیف بڑھ دی تو جانا کوئی نہیں ہے سا جانا جانا کوئی نہیں ہے سی اتجاج بڑا پکا ہے اتجاج کرنگے اور میں اس دبارے اپیل کر رہے ہوں اور اسلام آباد دی اندر ضرور ہے ضرور لکھنے لکھنے آلے بیٹھے ہوں کیونکہ بڑا خطرہ محسوس کرتے تھے میں کہوں لیکھ ہوئے آئے ساڑا مطالبہ بھی لیکھ اے ہونی تاراں کھڑکا میں مرکزی جماعت اہل سنت ورنہ پورے ملک دے اندر ایسی اتجاجی لہر چل جائے گی کہ بول جاؤ گے بھا جا جکی کر دیں پید دوجہ کی کر دیں سنی میدان چاہ گئے ہیں ہونی کٹا لگ جانگی یار چاہید ہی شرافت دا مطلب جڑا نا وہ شرفات سمجھ دیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیدہ ہاں اے میرے نوٹس دے اندر آئی یہ بات اے میرا مطالبہ جڑے لکھ رہے ہیں نا اے گل ضرور لکھے ہوئے جا اے نا لکھی تے پھر تیرے نالوی مکہ کیسی تینوہ جی او گلتے میں دس ہی نہیں نا کہ اے ستنہ دا ساڑا سجدان کو لیک نظام ہوندہ ہے میں نو وعدہ اللہ شریق دے کس میں صرف دو راتان جاگڑا پوندہ ہے کتاں کٹ سکنے ہی سی بھی بندیاں نہیں ہیں صرف دو راتان لگ جانے میں پتا ہے وہ کون لکھ دے ماں پہ ہو دے پہ چاند لینے الحمدللہ میں مسجد چو بیٹھے دعویٰ میرا اس گل بڑا پھنے خواہ ہوئے ہو جو بھی اس پتا کر لینے لیکن ساڑھا بقت ہی نا کم آتے نا لاؤ نا اسی تویز گھنڈیاں جو گئی ہے یہاں اسی سرکار دی عظمت بیان کرنا چاہنے ہاں تے قرآن و سنت دی روشریج بیان کرنا چاہنے ساڑھے باپ دادا نے فرمایا وہ کم کوئی نہیں ہے گڑہ مار دی رو کم ہو کرو جیڑا سرکار دو عالم علیہ السلام نے ذمہ لائے ساڑے لیکن بندیاں دے عجیب رول ہو گئے نہیں تویتہ تو ڈر دے نہیں قرآن و سنت یہ دلیل ہیں تو نہیں ڈر دے تویتہ تو ڈر دے نہیں میں نے کہے مارے بھائی پیرو جی دم کرنا چاہنے میں آکھے جیڑا دائی گھڑے میں دم کیتا ہوتا نہیں کوئی اثر ہویا انہیں سنی آنے بھی عجیب مزاج ہے میں نے اس دم کرنا چاہنے اور میں آکھے جیڑا میں رول آکے کرنا پہ آنوں پسند میں جو ترے گھنٹے تو ان دم کیتا ہے اکی دیالا دم نو سوڑ دے مونی نا دم مگر لگ جان دے لگے ہو نا جس کم لگ جاؤ بس ہوئی میں ٹیوی ٹیلی بھی ہوں تو میں نے ایک دن بعد دیتا ہوں نا کیوں ٹیوی ہوتے دبائی تو جیڑی کال آگے نا میں رومال آئی کالا جا سرد لے تو آکھے جیسا ہم جادو ہوئے ہیں کوئی دا سو میں ہے کہ پرہ مرو میں ہے حدیث دا درست دے ہیں ساتھی قوم لگ گئی اس کام ہوتے خدا دی قسم میں درست حدیث دے رہے ہیں سوال کی آرہاں دی ساتھے لگے جو بڑی پیڑے ایسی قوم میں ہی نا دن کی علاج کرے تو قرآن سننا دے تیرا سلو سنن دے جیڑا دل دیا پیڑا کٹے تے شفاہ سینے دے کل مردانو دور کرے وہ نہیں ہے دا کپیڑ کرتا سینے ایک آگے شگر دے مریضے کو پھوکو تو سٹو خدا دی قسم میں کلکتے چھو بھی بول نہیں انڈیا چھو بول لے عورت ایک بڑی جی من پر آکے سید لگ رہے ہیں تو تو دم کار سنو پھوک مارو تو میں آکے کمڑی ہے میں جی نبی پاک دے حدیث پر بیان کرنا تے کس کھاتے سن لائے ہیں تو تویز کرو جو بھی چیڑے ہو کے بیٹھے ہو تویز کرنا بڑا کام ہے تویز کرنا جائز بھی ہو بھی تھے کوئی مشہ نہیں سرکار تھا جیڑے کم سرکار تھے ذمہ لگے نا وہ کرو نا چبلہ مار دیو انجھے بارویل سنگھ ساڑ دے رہا نا بھئے بڑا کام ہے جیسی اتوار دے اتوار بڑے تویز دے نہیں ہے میں کہا کوئی اتوار حضور نا باندھے تنہا کوئی کام کری یہ حضور دے کام ہے تویز کر دے سن سرکار امام اسنین کری میں نے وہ بھی پایا نے پر وہ تو ضرورتا کوئی ہوئی گلتے کر چھڑی ایک بندہ لاکبال لوے اس گامتے وہ میں بیٹھے ہی نہ کم ہوتے ہیں اے سرکار دا مشن چھڑنے نہ لی گلتے ہیں سرکار دا مشن تلاوت قرآن سرکار دا مشن تعلیم کتاب و حکمت سرکار دا مشن تذکیہ کرنا سرکار دا مشن غلبہ دین واسطے کوشش کرنا اے چار مشن نے حضور دے تتویز کرنا حضور دا مشن کوئی نہیں اگر چکیتے ہیں ایک کام ضرورت نہ لکیتا ہوں انہیں بھائی جانا انہیں کارے چٹے داگے لمکا کے دے یہ علامتہ پر یہ ظاہر کرنی ہیں وہاں تتویز لگ دے خدا دا رسول دا نانجے اس نیجتے کم کرو جس نیجتے رسول پاک کر کے گئے تساڑے تو واضح کر کے گئے کتاب و سنت عزیز نہیں کتاب و سنتی تعلیم عزیز نہیں ہے تلاوت عزیز نہیں ہے انہیں ڈے رہے ہیں یائی بلیس ہوتے وظیفے بے کے پڑھ دیو مچہل کافلٹے پڑھو جی تو بڑی ہیں چرخیاں پھرتیاں میں کہاں تُو چرخیاں نا پھر بابیاں کڑو بچا بندیاں سوکڑے چکرنچ پئے ہیں لوگوں نے ذہن خراب ہو رہے ہیں لوگ بدعقیتہ ہو رہے ہیں لوگ ملد ہو رہے ہیں دیندار نہیں رہے لوگ سنتی اتباع چھٹ گئے ہیں تُو چرخیاں الٹیاں پھرنا پیادی اے تُوید لے جو کبر وچ دب ہو جا میں کہاں مردین سوڑ دے کیوں انتظاب سٹھنڈڈ ہے اور بیچارے تنگ پہ کے گئے ہیں تُو ہونو تفیضان دے بوڑے بڑا بڑا کے اندر سٹھنڈڈ ہے اے خدا دا نائی تُو کبر سانا لے انہارام کرن دے کس چکر چھپے گئے تھے آئے دے اتھے جاگے دب دے میرے ارز کرنے مقصدے ہوئے آلِ سنت و جماعت جیلے مشن ہیں انہوں نے مشن ران دے ہو جیلے ضرورتاں کامنے دم کرنا میرے آقادی سنت ہے دم کرنا سنت ہے سرکان عبداللہ بن مسعود میں فرمایا اوہ تُو دم کیتا ہے فلانا بندات میں ٹھیک ہو گیا عبداللہ بن مسعود عرض کیتا ہے یا رسول اللہ میں دم کیتا ہے اوہ ٹھیک ہو گیا فرمایا اوہ یہ آیت نیدی دمہ واسطے نہیں ہوں میں تین ہوئے دم آلِ اتقان اٹھا کر دیکھو علامہ سے یوتی نے لکھے آپ فرمادے ہیں سرکار نے فرمایا کہ آیت دمہ آلی نہیں تے طاقت دے جتنی ہیں کہ یقین نہ لے کہ کوئی بندہ پڑھ کے پاڑھا دے پھوک دے ہوئے پاڑھا اپنی جگہ چھٹ جانے اتنی طاقت اس آیت دے اندر لیکن یہ قرآن اس واسطے نہیں میں تنسی دمہ آلی پھر ہوں قرآن توڑی ہدایت واسطے آئے تو کہیں ساڑھے دوست تقریر کرنے لگنے پتہ ہے کہ اگر میں گیا شہر دے دلتے مقرر صاحب کل ہوتے پتہ ہے کہ دو لفظ پڑھے صرف حصول برکت کے لئے پڑھائیں میں آکھے جی ہدایت بھی لے لو تو ڈگونا کوئی نہیں بھی برکت مقرر صرف حصول برکت کے لئے چند کلمات تلاوت کی ہیں مقرر جناب برکت تو اگامی ایدہ کام میں ہدایت بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں ایدہ یہ صرف حصول برکت کی ہندہ ہے مطلب بہت ہے اے ہندہ بار نیرہ پاڑ چڑی ان ٹاچ بھی نہیں کرنا ہوتے نہ نہ مانا کرنا نہ ہوتا کوئی مفہوم بیان کرنا ایلی اسلاح بھی لازم ہے میرے واسطے بھی تو اڑے واسطے بھی ساتھ اور مضمون جڑا میں بیان کیتا ہے پورا تقریدہ وَتُعذِّرُو وَتُقْرُو تَدَّات کرنا پہ ٹھیک ہے جوڑی آیتِ قریمہ تلاوت کی تھی ہند سنو مسئلہ محبوب نے محبت کرو لنا حاکم نے دل بھی مندے نہ کرو ایسے حاکم نے سرکار تیسری حیثیت سرکار دیئے اطاعت کرو آپ دی اطاعت حضور مطال ڈاکٹر اسران عامد ایک دفعہ تقریر پہ کرے تے آکر لگا بھئی اطاعت آپ دی مشروع تے اللہ واسطے کرنی تے اے انج نہیں کرنی جو میں اللہ دی کری دی کی وجہ اکھے بچکار واہو ہے نا تیسیو رسولہ درہ ٹھڑا کر کے آئے مطلعہ جتنا پہلی پاور ہے نا تیسیو اللہ بیچ اتنی نہیں ہے او میں کیوں ٹی بی آڑا ہے کافی کچھ کیتی بھائی فون مل جائے لیکن انہوں نے سسٹم کوئی نہیں او ریکارڈی لات چھڑ دیں نا لائیو کو کال نہیں لیں میں فتا سو اس کمڈل کی پتا ہے ان پتا لگ دا تے دیچیرے تے بھی کوئی تازگیہ ہوں دی خدا جی اتنی سڑی شکل میں دنیا جی کسے ڈاکٹر دے لی ایک ڈاکٹر بھی میں ہی دا نہیں بیکھئی اس قدر شکل دی بگڑی ہو میں گھو تو انت کریمہ دا ابھی پتا ہے یار کس قسم دی اندر آج ان کو اچھی جی کریم لائے کر موہ دے جتنی مطلب میک اپ ہوتا ہوئے 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 اور بدنما لگتا ہے یہ علامتہ ہوں دیا اندر دا جڑا ہوں دا بغس اوچھے رہے ہاتے آجند چٹے کالے دی گل نہیں کردا میں کیوں پتھانا چیز بڑے لے پتھانا چٹے ہوں دے قومی توڑتے ہوں دے نا پتھانا کشمیری کشمیری دے لوگ جڑے نے اندر رنگ چٹے ہوں دے نا سر کے لاکھیں ہوں دے نا اکثریتنا قومی طورت چٹے رنگ ہوں دے نا پتھانا ہوں دے بھی کشمیری دے لوگ اندر بھی مگر بخدا پتھان ویوہ بھی ہو جائے تو بڑا بد شکل ہو جائے انہیں قسم اٹھا کے کہہ تکالا شاہ سنیو وین آشک سرکار دا میرے آقا نے خود فرمایا خود فرمایا بلال حضور شیخ محقق نے لکھے آپ فرمایا بلال تیری شکل کو جی نہیں تیرے بعد ہے حورا طلبگار نے ملاحط تیرے بیچے ملاحط ساڑا مطالبہ یہ نہیں مولی سعید صاحب سنی ہو گئے نا تو انہیں دی رنگت بڑی عجیب سی تو میں نوہا کرنے کے جی پہ سنی تو میں ہو گئے تو میں کی کرا ہوں میں کہا دروی شریف شروع کر لو تو دو مینے بعد ملے تو بابا ہے یہ لگن پہ میں آکھے مولانا کی آدھن میں قسم روز دروی شریف پڑھنا تو گل سمجھائی دی وہ دیچہ ملاحط آ جاندی ملاحط پیدا ہو جاندی جب دروی شریف پڑھ دائیں سینہ ہو دا صاف ہو جاندی بغض نکڑ جائے تو شکل ہونجی اچھی ہو جاندی بغض پر بندیاں ختم ہو جاتا بھی شکل کافی بہتر ہو جاندی اللہ رسول اللہ نکڑ جائے تو پھر تو گالی ہو جی نا بگڑ جاندی بائیاں تو سڑے بینہ تو سڑے رشتدارہ تو سڑے جڑا بندہ او دقاکھ نہیں جاندی عمر بھی تھوڑی ہو جاندی سرکار نے فرمایا اگر صلح ریمی کرو تو عمران جراب برکت کرے گا بینہ براوانا چاچیاں بابینار عزیز و اقربانا لیکن انہیں ویسٹرن کلچر چڑ گیا بساڑا لگ دے ہی کوئی نہیں ناسی کسی دے لگ دے دے اطاعت آخری باتیں باقی تھی تقریر انشاءاللہ کل کرانا تفصیلا اطاعت کی مطلب مولی اسرار صاحب آدن جی چھڑی کی تینیں ویدوار لیا کے نا مطلب نمبر دو سانوی جیہ کم ہے میں کہتے ہیں اس وعدی واہ بھی نہیں لگی تینوں کی پتہ پہ واہ کی میں کہا اچھ بڑے ہیں کنجے سڑ گئے ہیں میں کہا کمڑے آئے واہوئی آتفا تے ہدایت الناف تولے کے جامی تے مطن مطین تکے مسئلہ لکھے ہے الماتوفو فی حکم الماتوف علیہ یہ میں تفسیر دا مسئلہ نہیں بھی بیان کرتا میں ناف دا قاعدت میں بیان کرتا ہاں بڑا جاندار قسم دا مانے کوئی نہ نا آ جائے سامنے تو ماتوف ہمیشہ ماتوف علیہ دے حکم بے چند ہے ایک چھوٹا جا قاعدہ کرتے توسے پڑھ لو دایت الناف تو بھی پیڑا کو پڑھ لو نامیر شریف پڑھ لو او دوچوی یہ لکھے فارسی چھ لکھیا ہوسی لیکن دایت الناف تو عربی دے اندر لفظ لکھے میں جب آپ بول رہا ہے میں عبارت کافی عدی بول رہے تشریح عدی جامی علیہ میں کیتی ماتوف تو ماتوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے جو ماتوف علیہ کا حکم ہوئے ہوئے ماتوف کا ہوتا ہے میں کہتا ہوں سانوی لگ دی اطاعت آپ دی اللہ تعالیٰ تیفیہ فرماندہ ہے اطاعت اللہ جس درجے دی کر دے اس سے درجے دی اطاعت الرسول کرو ماتوف دا وہی حکم ہوئے گا جب ماتوف علیہ دا ہوئے گا انہوں سمجھائی دے انہوں نے قاعدہ کوئی نہیں ہوں گا بہ خدا نہیں ہوں دو بچارہ قاعدہ ہیں جو گئی کوئی نہیں ایک دن تقریر پہ کرے آنکھے کیڑا بندہ ہے آنکھے بہو حضور اللہ دی برضی تو بغیر نہیں بول دے وہ ٹھیک نہیں آدھا کیونکہ قدی قدی اللہ انہوں نے منع بھی کر دے گا یہ بڑا ٹوک کے اس نے گل کی تھی ٹی وی تھے ڈاکٹر جعوید بھی بیٹھے دے وہ بچارہ ہوں جی مطلب ہے اللہ ماں دے گھر بھی پتہ نہیں کس طرح جم گیا ہو اوہ انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں پتہ گیا کھڑا ٹرس رہا کہ جی حرکہ اللہ اللہ دی برضی نہ کر دے اللہ پھر منع کیوں کر دے گا لے ما تو حرمو ما حل اللہ ہو اوہ دن لائیو سائیب میں کہوں خدا دے بندی ہو اے دس سو بچ اے کوئی کہا لحضور ارادہ کرن تے اللہ جلدی منع کر دے یا دیر نہ منع کر دے اے منع کرنے ہی اس گلدی دلیل ہے کہ ہر وقت قدرت دے پیرے میں چون دن یہ ارادہ کرن بھی تو رب اس گلدے قائمی نیران دن دا اے خود دلیل ہے کہ اوہ دی مرضی تو بغیر نہیں بول دے اے تفسیری بات ہے جتے جتے بھی قرآن یا حدیث میں چاہا ہے کہ رب منع کر دے اوہ خود دلیل ہے با قدرت دی نگرانی چھتا با قادر بشریت اگر کدی خیال فرمان دے بھی نہیں تو فٹ آ جنب اے نہیں کر نگر تو میں کہت تو تو میں تو پنجا پنجا سال ٹوری اگر بھی ہو دے خلاف تے کدی منع نے اس کیتا کدی آ کیا جنو نا اے نہیں کرنا آ دے کیونکہ اسی ہو دے صاحب جو ایس کتے ساڑے جی عمل نظر کرتا کد ہوئے اسی بیڑے ہو بھی ہے چنگے ہو بھی ہے ساڑے جنتی کوئی نہیں پی ہون دی نلائی تبرشتے باین لکھی جاؤ اللہ لدہ رقیب و نتید انہیں پیان معلوم ہویا منہ تاں کر دے نہیں کہ نگرانی چھنے انہوں نہیں سمجھے اطاعت رسول دا مطلب کیے منقاد ہونا کہ منقاد دا مطلب ہے جس طرح جانور دے ناکوچ رسی پالو تو او مالک دے سامنے حرکت نہیں نہ کردا اے اطاعت دا مطلب ہے فرمایا اے بندگانِ خدا نہ رب دے سامنے اپنی مرضی چلایا کرو نہ رب دے رسول دے سامنے اپنی مرضی چلایا کرو سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے سرکار دے اشارے سمجھے کرو تو آپ دے اشارے ہوتے چلیا کرو اے دینِ اور قرآنِ مطاب قرآنِ پاک دے احکام دے این مطابق ہے آج تو ساں دوسری مجلس تجا در شریک ہو پہلی رات کل گزری سی ہر رات تو ساں جلسہ سننے اور میں آجے جا کے یورپ میں بے شمار جلسے نہیں جڑے میں کرنے جا کے لیکن میں بہت جلسے ہی تھے 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 ہر روز ہو رہے تھک تھک کے باہ میں جاوا ہوں لیکن سفر جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں ہر رات حاضرین دینے توفیق دے ربیل اول دا ہر لمحہ جڑی برکتیں ہیں ان ضائع نہیں جان دینا بلکہ میں جتنے بیٹھے جڑی صاحب اولاد ہو تو انکمانگا اپنے بچیاں نو لے کے نا بچیاں نو لے کے مجلسہ جایا کرو محافلے ملاد بچ بیٹے جتنے رب نے جتنے نو لے کے جایا کرو تاکہ بچ بن چونے نا مزاج بن جائے انہوں نے سمجھ آجائے وہ جادگار بن جائے وہ اب بے نار جان دے ان دیسا محافلے بھی لائے پھر وہ اپنی زندگییں جان کرنے ٹھیک ہے انجھے جو لے کے اتھے آ دے جی فلانے پارک چلنے ہیں اتھے چل کے تو اوہ زیبرے بھی کھانے تو کھوتے بھی کھانے زیبرے بھی کھانے ان لے جان دے محافلے بلا چلے اندیا کا اے اپنا طریقہ بڑھا ہوں فقت نہ لے اندیجل سے وقت نہ شروع کیتے انہوں نے لے کے بٹھایا اور انہوں نے سمجھایا کہ پتر توجہ نہ لے کے لفظ سنے یہ بڑے اثرات ہوں دیں میری والدہ محترمہ میں نے کھڑانی ہے جان بچپن دے اندر خدا وعد اولا شریک دی قسمیں اج بھی میرے کنہ دے اندر میری ماں شیر جڑا پڑھ دی سی نا سرکار دی شان چو انہوں نے بھی میرے کنہ جواز ہوں دی میری والدہ فارسی اچھی پڑی سی اپنے میرے ماموں کو اپنے بائی کو بہت فاضل بریلی سن انیس سو بیتالی دے اندر بریلی شریف تو حجت الاسلام کو پڑھ کے آئے سن میرے ماموں میری والدہ انہوں کو پڑھی سی تھی آپ پڑھ دیئے سن اے شیر سنائے تتاہا یاسین بسست میں انہوں یادے چکا ہوں دے بچپن بے ایل شعور پورا بندے دا بیدار بھی نہیں ہوں دا ایسے میں آلوے چکے میری والدہ اے شیر پڑھے میرے ذہن دے اندر ہوں دا یعنی اولین سمجھو جو جی گل میں سمجھنی شروع کی تھی ہے نا وہ یہ گل سی کہ آپ پڑھ دیئے اکثر آپ دے کم کم بھی کر دے رہاں دے سن دے پڑھ دے رہاں دے ترائزے لولاک تمکین بسست سنائے تتاہا یاسین بسست اج تک میرے دماغ دے اندر ہی گل کدھی کدھی سوچ دے ہو سو بھائی بیماری چوی پھر گل پیجندہ تقریر دے انہیں کی اصل میں چھو ماماں جڑی ہیں نا پترہ نو فیڈ کر چھڑ دیئے اگر وہ ذہن سوچ دے دے نا تو بچہ خدا دی کہتا ہم مان دے سبق کے مجبور ہوں دے ساری زندگی اس سے ڈگر تے چل دا رہاں دے اس واسطے بچیاں پڑھیں بچیاں بھی یہ شعور دے کہیں معافل ملاد ہون خاص باپ پرتہ ہون بچیاں بیان کرنا لی ہون تو ضرور جان ان جی کہتے بجے لے فلانے بزار جانے اتھے ہو چیز خریدے نہیں تو کوئی نہیں منع کرنا دی معافل ملاد بارے کل کرے تو انہوں نے نہیں یہ کاری لہو یہ غلط بات اچھیاں پاک نیک مجلسہ ہون بی بیاں بھی جانونا بی بیاں بیان کریں باپردہ معافل ہون اس طرح بار کھلیاں نہ انہوں معافل کہ بے پردہ عورتہ باپردہ معافل ہون انہوں دے اندر بیٹیاں بھی بیجیا کر تاکہ انہوں دے اندر ایک شعور پیدا ہو احساس پیدا ہو اور انہوں پتہ چل جائے کیسے ہی سرکار دی خادمہ ہوا بچے بھی اپنے نال لے اندر کرو اور ہر رات لے ہو اے ضروری نہیں ہے کہ بڑا عالم کو ہوئے نام بردی بڑے بڑے نالک کے انہوں یا بڑا مشہور ہے او دے کوئی حض اصل کرنے دی نیت نہیں ہے محفل ہونے چاہیے دی بس محفل ہونے چاہیے دی آذر ہو جائے گا خاص ہوئے کوئی ضرور اور زیادہ لیکن محفل ہوئے سرکار دی تھے آپ دی توجہات ضرور ہو جانی ہیں انہوں دیتے ہیں یہ تجربہ شدہ بات ہے اللہ تعالی تعالی محفل نو قبول فرمائے ساڑھا آنا قبول فرمائے اللہ تعالی اس جماعت نو بابرکت فرمائے ملک صاحب امت رسول صاحب جتنے لوگ بھی اس محفل دے اندر کسی طرح بھی معامن نے احتمام دے اندر اس سلح ہے رہن اللہ مالک جلہ وعلا انہوں برکاتنا مالا مال فرمائے سب ادرا سلام پڑھے آجئے نہ سنے دی جلدی نہ کرنا دو شیر سلام دے پڑھ کے بڑے پیارنا دعا ہوئے گی دعا کر کے پھر اپنے اپنے گھرانوں جانا اللہ تعالی تو انہوں خوش و خورم یہ محفل نات کا ایک اعلان ہے بائیس اپریل بروز اتوار بعد نماز اشاعت جامعہ مسجد نائمیہ انوار حبیب جی ٹین تری میں محفل نات مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام جسوہانی کریم چمکہ تیبہ کا چاند جسوہانی کریم چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پھلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھلا خو سلام شمع بز میں ہی دا ہی تبہ لا چہرہ مصطفیٰ آیس قرآن ہے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشق کی اطلافت پہلا شاہ الہی صدقاء آلِ رسول اور صدقاء زہرہ بطول یہ سلامِ آجزانہ ہو قبول اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ و سلامنا لکھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وکنا عذابا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلام دیجی عظمت و وجہ حدہ صدقاء اس میں فرنو قبول فرمائے جو ذکر پاک کوئے قبول فرمائے حضور دے وسیلہ جلیدانا سب شعبہ اکرام اہل بیعت اتحار دے وسیلہ جلیدانا سب و حاضرین بھی اپریشانیاں دور فرمائے سب دی مشکلہ آسان فرمائے ظاہری باطلی بیماریاں دور فرمائے یا اللہ سب دے رزق چو برکت اتا فرمائے اسباب رزق چو برکت اتا فرمائے دکھ درد مسیفتان تکلیفت و نجات اتا فرمائے یا اللہ عالم اسلام دی خیر فرمائے یا اللہ مقلد و کشمیر پہ مسلمانان ازادی اتا فرمائے فلسطین لے مسلمانان ازادی اتا فرمائے حرمین طیبین و الہہ العالمین گستا خان دے شرط و معافتوز فرمائے مستاخہ دے تسلط و آزاد فرمائے حرمین طیبین دے اندر عاشقان مصطفیٰ دی حاضری دے اسباب پہ یا اللہ العالمین اپنا فضل و کرم سب عزید مسلمانان دے شامل حال فرمائے سب منتظمین و خیر و برکات اتا فرمائے عمد رسول صاحب نے ایر محمد عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہدہ عصر شیب عمدتی سے فرمائے دعا مغفرت واسطے کے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب انہ دی والدہ انتقال کر گئی ہیں انہ دی واسطے مرحمت دی دعا واسطے کہہ رہے ہیں یا اللہ العالمین حضرت مولانا دی والدہ محترمان اور پیر محمد عبدالحی صاحب اور جتنے مسلمان آذر نہیں ہیں انہ دی جتنے متعلقین فوت ہو گئے ہیں حبیب پاک دی ازمت دست کا سب دی مغفرت سب دیاں کبران روشن کھاں جنت دے باغان چھو باغ میری جماعت دے صبح پنجاب دے مرکزی نائب امیر حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب موری رحمت اللہ علیہ چند دن پہلے انہ دا واسطے بھی دعا کر دے اللہ حلال بین انہ دی مغفرت فرم انہ دے درجات بغن فرم میری جماعت دے کے لہائے تھے قیمتی اور بہت ہی پرجوش علمہ دین علامہ محمد زکاولہ رزوی دو دن پہلے غات میں انہ دا شدید اکسیڈنٹ ہوئے اجاز پٹرل دے اندر میں انہوں پچھ کے آیا اور انہوں پچاس کانکے لگے ان سر دے اندر اور بڑی شدید انہوں دی بیماری بھی کیفیت ہے انہوں آزتے خصوصی با کرو یا اللہ انہوں سہت کامل و شفای عاجل نسی سے اتنے بھی علماء اہل سنت یا اللہ انہوں دی سہت و سلامتی اطافہ یا اللہ انہوں دی تقریران دے اندر برکت پیدا فرمائے مرکزی جماعت اہل سنت یا اللہ سب سنی جماعت انتام یا فرمائے خاص دورتے ادہ کم ساڑھے جن میں اس سے ساڑھیاں کتایاں سوستیاں دور فرمائے یا اللہ اس تنظیم دے ذریعہ اپنے در دین دی خدمت ملحل ہے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نسرت آفی تاہید اس جماعت کو لے لے ساری جماعت دوستان جنہ نے حلف اٹھایا یا اللہ انہوں عظم بالجزم نصیب فرمائے استقامت فر دین عطا فرمائے ملک صاحب واسطت دعا کرنا ملک تعاج صاحب بڑی محبت اور بھی جتنے لوگ آئے دور دراز تو بڑے بڑے دور تو چھپندے چل کے آئے شدید بارش کے اندر بڑے چکڑانے بچے تو باہر ماحول جڑے نا وہ آن دعوا کی بڑا جہدی جیاسی یا الہ الال امین تو علیم و خبیر نبی پاک دی وجاہت اس کا سب آن وڑے اندر دامن مراد پھر دے سب نباب راد فرمائے یا اللہ سب نباب راد فرمائے اس مسجد شریف نمی شاہباد شرمائے آمدین خیر و برکت فرمائے آمین خیر و برکت فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسولہی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و اتباعی ہی اجمعی